اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین آج ماہ مبارک رمضان کی چھتیس تاریخ ہے اور قرآن مجید کا چھبیسمہ جز انشاءاللہ تلاوت کا آغاز ہم اس سے کریں گے اور ترجمہ اور مقصر بضاحت کل ہم نے سورہ زخرف تمام کی تھی اور سورہ دخان کے ترجمے سے آج ہم ترجمہ کا آغاز کریں گے تو میرے پاس جو خط عثمان تاہا والا قرآن ہے اس میں چھبیسمہ جز سورہ جاتیہ کی آیت نمبر تین تیس سے شروع ہو رہا ہے وہی سے میں تلاوت کا آغاز کروں گا انشاءاللہ سلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَدَا لَهُم سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوما مغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أن لهم شركم في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تطل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفت قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمؤسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون فبصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وبدعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه فأصلح لي في ذريتي إني طبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّلْ لَكُمَا أَتَعِذَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقَّ فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا قاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ قَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَبْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين فلقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئذا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وعاقبهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنستوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي قلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلاغ ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا بطف ضرب الرقاب حتى إذا أتقنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وإما فداء حتى تدعى الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تسر منهم ولكن ليبلو بعدكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم سورة محمد کی آیت نمبر سات تک ہم نے تلاوت کیے بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ خود تلاوت فرمائیں گے ترجمے اور مختصر وضاحت کا ہم آغاز کر رہے ہیں سورة دخان سے سورة زخرف ہم نے کل تمام کی بنامِ خداِ رحمان رحیم حامین اس روشن کتاب کی قسم ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے یقیناً ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں اب یہاں پر آیا قرآن مجید کے نزول کا ذکر کہ مبارک رات میں نازل ہوا سورة قدر میں آیا کہ ہم نے اسے لیلت القدر میں جس رات میں تقدیریں معين کی جاتی ہیں اور سورة بقرہ میں آیا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن مختلف آرہ ہے کہ اس نزول سے مراد نزول قرآن کا آغاز ہے یا اس نزول سے مراد ساتویں آسمان سے اور لوہ محفوظ سے نچلے آسمانوں پر اور فرشتوں کے سپرد کیا جانا مراد ہے یا اجمالی نزول قرآن ہے مختلف آرہ ہے اس کے بارے لیکن ان آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لیلت القدر ماہ مبارک کے رمضان میں چونکہ فرمایا ہم نے لیلت القدر میں نازل کیا اور یہاں پہ فرمایا ایک مبارک رات میں نازل کیا اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ وہ معینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا چار اس رات میں ہر حکمت والے عمر کی تفصیل معین کی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امور نازل ہوتے ہیں سادر کیے جاتے ہیں اور جو حکمت سے پر ہوتے ہیں اس رات میں وہ کام کیا جاتا ہے پانچ اوپر والی آیت میں تھا فیہ یفرق کل امر حکیم حکمت والا امر اور پانچ میں ایسا امر جو ہمارے ہاں سے سادر ہوتا ہے یقیناً ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے اور یہاں سے رسولوں سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو وہ امور لے کر نازل ہوتے ہیں چھے آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت کے طور پر وہ یقیناً خوب سننے والا جاننے والا ہے یعنی یہ جو امور دے کر فرشتے بھیجا جاتے ہیں ساتھ اب یہ جو فرمایا تیرے رب کی طرف سے یہ رحمت ہوتی ہے اب اس رب کی تعریف کی جاری ہے ساتھ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہوتو کیوں کہا جا رہا ہے مکی سورہ ہے کیونکہ مکہ والے آسمان پہ کہتے تھے اور رب ہیں زمین پہ اور رب ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہا رہا ہے اگر تم اپنی بیماری سے باز آ جاؤ تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ایک ہی رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی اور موت دیتا ہے وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے نو لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں یعنی انہوں نے اتنی اہم باتوں کو کھیل پود بنا لی اور شک میں مبتلا ہے اور غیر اہم سمجھتے ہیں اس اتنی بڑی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دس تو اے رسول آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان نمائع دعوان لے کر آئے گا یعنی آسمان پر دعوان پھیل جائے گا روایات کے مطابق اس میں اختلاف بھی ہے لیکن ہماری امامیہ روایات کے مطابق اس سے مراد قیامت کے دن کا دعوان مختلف حوادث رونما ہوں گے قیامت کے دن ان میں سے ایک ہی ہوگا آسمان دعوان سے بھر جائے گا گیارہ جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ عذاب دردناک ہوگا بارہ اے ہمارے پروردگار یعنی جب وہ لوگ اس وقت اس دعوان کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب تال دے ہم ایمان لاتے ہیں تیرہ ان کے لیے یہ نصیحت کہاں سود مند ہے کئی دفعہ یہ ذکر گدر چکا کہ جب عذاب دیکھتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں اور وہ ایمان فائدہ نہیں دیتے ہیں جب تک حالت اختیار ہے تب تک توبہ فائدہ دیتے ہیں اس کے بعد دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی وہی جواب دے رہے ہیں اب یہ نصیحت ان کے لیے کیا فائدہ دے گی جبکہ ان کے پاس واضح بیان کرنے والا رسول آیا تھا جو اللہ کی آیات کو واضح بیان کرتا تھا وہ رسول آیا تھا اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا چودہ پھر انہوں نے اس سے مو پھیر لیا تھا اور کہا یہ تو تربیت یافتہ دیوانہ ہے دو الزام لگائے ایک تو یہ کہ کسی نے اس کو سکھا کر بھیجا ہے ایسی باتیں کرنا اور دوسرا یہ کہ یہ دیوانہ ہے اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے یعنی کسی اور نے ایک دیوانے شخص کو جھونڈا اس کی تربیت کی تاکہ مواشرے میں آکے اُلچی سیدھی باتیں کرے کیونکہ دیوانوں کو کوئی در خوف نہیں ہوتا ان کی عقل ہی ٹھیک نہیں ہوتی اور اس لئے یہ سارے ہمارے شہر سے سارے نظام سے اس نے جگڑا مول لے لی ہے تربیت یافتہ دیوانہ ہے پندرہ ہم تھوڑا سا عذاب ہٹا دیتے ہیں تم یقیناً وہی کچھ کروگے جو پہلے کیا کرتے تھے یعنی ہمیں تم ہٹ دھرموں کا مزاد معلوم ہے ہم ہٹائیں گے تم پھر وہی کروگے سولہ جس دن ہم بڑی کاری ضرب لگائیں گے بچ کہتے ہیں پکڑکو ان نبتش ربک لشدیب سورة البروج میں آیا جس دن ہم بڑی کاری ضرب لگائیں گے یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں ہمارے نبی کے تم ایسے نام رکھتے ہو اور ہماری باتوں میں تم شک میں مبتلا ہو ہم بڑی سخت گرفت میں بھی لیں گے تمہیں اور انتقام بھی لیں سترہ اور بے شک ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا تھا اور ان کے پاس ایک کریم رسول آیا تھا یعنی قابل احترام معزز اٹھارہ اور اس رسول نے کیا کہا آ کر ان کو اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں یعنی فرعون سے کہا تھا بنی اسرائیل کو یعنی تم نے غلام بنائے وہ میرے ساتھ بھیج دی انیس اور اللہ کے مقابلے میں برتری دکھانے کی کوشش نہ کرو سرکشی کی کوشش نہ کرو میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں وہ عجزات دکھا دیئے تھے موسیل بیس اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو گویا کہ دھنکی ملی تھی تجھے مار دیں گے پتروں سے حضرت موسیل نے فرمایا تھا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں آتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو اکیس اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور ہو جاؤ یعنی مجھے اپنا کام کرنے دو پھر رکاوٹ بھی نہ ڈالی جیسے کہا جاتا ہے نا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين میں اپنا دین پر عمل کروں گا تم اپنا کام کرو میرے سے جھگڑوں نے بائیس پس موسیل نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں یہ دعا مال تو جواب کیا آیا اللہ کی طرف سے تئیس پس میرے بندوں کو لے کر رات میں چل پڑے یقیناً تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا چوبیس اور سمندر کو شگافتہ چھوڑ دیجئے یعنی آپ سمندر کو شگافتہ کریں اور پھر اس کو واپس لانے کا نہ سوچیں کیونکہ اللہ نے فیرون کو غرق کرنا ہے اسی طرح چھوڑ کے آپ آگے چلے جائیں اور سمندر کو شگافتہ چھوڑ دیجئے ان کے لشکری یقیناً غرق ہونے والے ہیں پچیس اب اللہ تعالیٰ بتا رجو فیرون غرق ہو گیا تو بولو کتنے ہی باغات اور چشمیں چھوڑ گئے چھبیس اور کھیتیاں اور امدہ محلات اب یہاں پر محل مقام کی صفت آئی ایک کریم دیکھیں اللہ کے لئے بھی کریم استعمال ہوتا ہے اور رسول اللہ کے لئے بھی کریم مقام کے لئے بھی کریم تو ہر مورد میں اس کی مناسبت سے اس کا معنی کیا جائے گا بنیاد معنی کی ایک ہی ہے لیکن جس چیز کے بارے میں جس ذات کے بارے میں استعمال ہوگا اتنا اس اعتبار سے درجہ معنی کا درجہ دیکھا جائے گا توجہ کیجئے انسان کو جب کریم کہتے ہیں مراد اس کے اخلاق ہوتے ہیں اور کیونکہ بااخلاق شخص کا اعترام کیا جاتا ہے اس لئے کریم انسان کا ترجمہ اعترام والا بھی کیا جاتا ہے جب اللہ کا کریم کہا جاتا ہے یعنی بن مانگے دینے والا عطا کرنے والا اقرأ وربکل اکرم پڑھ کے تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے اور کھیتیاں اور مقام کریم امدہ محلات مقام جہاں انسان قیام کرتا ہے جو ان کے محلات اور گھر ستائیس اور نعمتیں جن میں وہ مزے لیا کرتے تھے کیسے چھوڑ کے آئے اور گھر کو اٹھائیس اس طرح یعنی یہ سب اس طرح واقع ہوا اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا انتیس پھر نہ تو آسمان نے ان پر گریہ کیا نہ زمین نے اور نہ ہی وہ محلت ملنے والوں میں سے تھے سیرون نے کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں اس کو محلت نہیں ملتا آسمان و زمین نے ان پر کوئی گریہ نہیں کیا کائنات کی ہر چیز شعور رکھتی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب شعور رکھتے ہیں زمین قیامت کے دن باتے کرے گی گویا کچھ واقعات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس پر جاندار تو جاندار جو ہمیں بے جان چیزیں لگتی ہیں وہ بھی گریہ کرے اور جیسے روایات میں آیا کہ جب حضرت یحییہ کو شہید کیا گیا اور جب امام حسین کو شہید کیا گیا آسمان نے گریہ کیا تھا روایات میں یہ بات ملتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آپ کے سامنے عرض کیا تھا تیس اور یہ کہا اس لیے جا رہا ہے کہ یہ اتنے طاقتور تھے اتنے انہوں نے شہر آباد کیے ہوئے تھے اتنے یہ آباد تھے کہ ان کے مرنے پر تو بڑے زلزلیں آنے چاہیے تھے بڑے حلچل مچنی چاہیے تھے کچھ نہیں ہوا غرق ہو گئے تمام چیزیں بیسے کی بیسے ہیں تیس اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی اکتیس فیرعون سے اللہ فیرعون کو اپنا عذاب کہہ رہا ہے ذلت آمیز یعنی ایسا حکمران کہ جو خدا پرست نہ ہو جو اپنی عوام کو اللہ کے راستے پر لے کر چلنے والا نہ ہو فیرعون کی صفات والا ہو اللہ تعالی خود اس کو عذاب کا نام دے رہا ہے ہمارے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی ایک حکومت تبدیل ہوئی تو ایک لطیفہ بنایا اور وہ بڑا زبدس لطیفہ تھا کہ اس حکومت کی تبدیلی کے بعد جو نیا صدر بنا تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ اتنی کرپشن نہ کریں اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس نے کہا کہ کرپشن تو پچھلے نے کی تھی میں تو اللہ کا عذاب ہوں کرپشن تو مجھ سے پہلے والے نے کی تھی میں تو تم پر اللہ کا عذاب بن کر آیا ہوں اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے لجات دی فرعون سے جو حد سے تجاوز کرنے والوں میں اور بہت اونچا چلا گیا تھا کانا آلین من المصرفین یہ آلی بلند ہونا سرکشی کے معنی بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت اونچا چلا گیا تھا اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں بتیس اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر اہلِ عالم پر فوقیت بخشی انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ اتنی گندی قوم اتنی ڈھیٹ قوم اتنے موجزے دیکھ کے پھر پھیر جاتی تھی کیوں آپ نے انتخاب کیا تو اللہ کہہ رہا ہے میں جسے چنتا ہوں اپنے علم کی بنیاد پر چنتا ہوں لہذا تمہیں خدا جو کام کر لے اس کو فالو کرنا ہے تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا ہے اور بنی اسرائیل سے گویا ان کو یہ پیغام ہے کہ جس طرح تمہیں ایک زمانے میں چن لیا تھا اب امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا کنتم خیر امتن تم بہترین امتوں اخرجت للناس تعمرون بالمعروفتن اللہ جب چن لے اب یہ جو خدا کا چن لینا ہے یہ اس معنی میں نہیں ہوتا کہ اب ہم اللہ کے کوئی ایکسٹرا لادلے بن گئے ہیں اب دوسرے نافرمانی کریں تو وہ تو پکڑے جائیں گے اور ہمارے لیے بہت زیادہ کنسیشن آگے رکھی ہوئی ہے یہ غلط اور باطل ہے یہ تمہیں چنا گیا ہے یعنی تمہارے کندوں پر اللہ نے ذمہ داری رکھ دی ہے تم نے اب خدا کی اس امانت کو آگے پہنچانا ہے انسانیت تک نہیں پہنچاؤ گے تو وہ جیسے بنی اسرائیل کو چنا اور فضیلت دی اور پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اسی قرآن نے کہا کہ ان پر زلت اور رسوائی اور ناداری دے ماری گئی اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوگی اب اگر تمہیں چنا ہے تم اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پھر زلت اور رسوائی تمہارا بھی مقدر بنے گی اللہ کی سنت میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل انہیں یعنی بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر اہلِ عالم پر فضیلت اختیار کیا تھا اخترناہم اختیار کیا تھا یعنی فوقیت دی تینتیس اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی تھی جن میں سریح امتحان تھا کتنے موجزات دیکھے انہوں چونتیس اب بنی اسرائیل کا ذکر ختم کر کے مکہ والوں کی طرف توجہ کی جاری ہے کہ اس سورہ کے شروع میں بھی انہی کی بات کی گئی کہ یہ شک میں کھیل کود میں پڑے ہوئے بے شک یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ صرف ہماری پہلی موت ہے پھر ہم اٹھائے نہیں جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگلی دنیا کا انکار کرنے والا عقیدہ تھا مختلف قسم کی عقائد موجود تھے مکہ کے معاشرے میں پھر ہم اٹھائے نہیں جائیں گے چھتیس پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ پھر سے یہ مطالبہ اور آپ دیکھیں اللہ نے بھی یہ مطالبہ پورا نہیں کیا کہ باپ دادا کو لے کرو کیوں یہ بہت سمجھنے کی بات ہے بہت ہدایت کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے جو طریقہ میں نے رکھا ہے تمہاری ہدایت کا اس سے ہدایت لے وہ راستہ کھل ہے اور وہ ہے عقل سے سوچو اپنے سابقہ افکار اور خواہشات کو سائٹ پہ رکھیں تو یہ عقل جو میں نے تمہارے اندر رکھی ہے یہ تمہیں میرے آگے جھکا دیں گے لیکن اگر اس عقل کو تم نے اور چیزوں کے نیچے دبایا پریشر میں رکھا تو پھر اس پریشر میں فیصلہ کریں گے یہ ایک بات دوسرا قرآن بتا چکا ہے کہ یہ ہڑ دھرمی کا مزاج موجزات دیکھنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اور پھر وہ عذاب آتا ہے کہ جو قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے نیستوں نابود کر دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول اور قانون ہے یہ انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں واضح رہے پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو پیش کرو یعنی لے کر آؤ دوبارہ زندہ کرو سینتیس اب رسول اللہ سے کہا جا رہے ہیں کیا یہ لوگ بہتر ہیں یعنی مکہ والے یا طبع کی قوم طبع کیسے مصر کے بادشاہوں کو فیرعون کہا جاتا تھا یمن کے بادشاہوں کو طبع کہا جاتا تھا اور یہ طبع ایک نہیں ہے جیسے فیرعون بہت سارے گزرے طبع بھی بہت سارے گزرے تو یہ جو جس طبع کی بات ہو رہی ہے یہ ظاہر ہے کہ بدکار ہوگا ان میں سے برا ہوگا اور یہ جو قرآن میں ذکر آیا ہے مکہ والے آپ کو خدرت میں ارز کروں کہ جو عرب کی جو اصلی مرکزتہ حکومتوں کا جس عربوں کی جو بہت بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہ یمن میں قائم چونکہ وہ سرسبز علاقہ تھا یہ مثلا مکہ اور جیسے بعد میں مدینہ مدورہ یسر عباد ہوا ادھر تو یہ تو بہت ہی کمزور لوگ تھے یہ علاقے اس طرح سرسبز نہیں تھے یمن بہت سرسبز تھا اصل عربوں کی حکومتیں جن کی فتوحات ہیں اور جن کا دائرہ بہت وسیع ہوا وہ یمن میں ہوا کرتے ہیں تو وہاں کے بادشاہوں کا ایک سلسلہ ان کو طبع کہا جاتا تھا تو عرب جانتے تھے اس میں کہ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبع کی قوم اور ان سے پہلے والے یعنی آد اور سمود اور فیرون بغیرہ انہیں ہم نے حلاق کر دیا بے شک وہ سب مجرم تھے اس لئے ہم نے انہیں حلاق کر دیا تو یہ لوگ تو بڑے کمزور ہیں ان کے مقابلے میں اٹھتیس اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا لعبین اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے ایسے ہی اور اصل میں یہ جو لعب کا لفظ ہے جس سے لعبین بنایا ہے وہ کہتے ہیں بے مقصد کھیل کھل سرگرمی جسے کہا جاتا ہے مثلا انسان فضل کرے تصویح اس کی آت میں ہو یوں گھما رہا ہو اپنے بٹن سے کھیل رہا ہو کھو جانا ایسی عادت کے طور پر ایسا ایسی سرگرمی جس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا تو یہ مراد ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اس لئے نہیں بنایا انتالیس ہم نے ان دونوں کو بس برحت پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے برحق پیدا کیا ہے قرآن کی آیات نے بتا دیا آزمائش ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون بہترین عمل کرتا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے اس لئے پیدا کیا ہے اور یہ جو فرمایا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے آپ دنیا میں دیکھ لیں اکثر لوگ اس مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہے جو اللہ نے ان کو خلق کرنے کے لئے رکھا ہے اور وہ کہاں سے بہترین پتہ چلتا ہے اللہ کی کتاب سے اور اللہ کی کتاب کے سائے میں حمد و عالم حمد کے سرامین سے چالیس اب قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب سب پھر اٹھا کے نکالے جائیں گے اس دن کیا ہوگا یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لئے تیہ شدہ ہے میقات میقات کہتے ہیں تیہ شدہ وقت کو اور تیہ شدہ مقام کو بھی کہتے ہیں اکتالیس اس دن کوئی قریبی کسی قریبی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی بیالیس مگر جس پر اللہ رحم کرے وہاں پہ لفظ ہے کوئی مولا کسی مولا اور مولا یہ دوست کے معنی میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ کوئی مدد کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے یقیناً وہ بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے اب جہنم کے عذاب کی ایک جھلک اور کس مزاج کے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس کی ایک جھلک تنتالیس بے شک زکوم کا درخت ایک انتائی بد ذائقہ کانٹے دار درخت ہے کہ جو جہنم میں جہنمیوں کو کھلایا جائے گی چوالیس دناہگار کا کھانا ہے یعنی یہ زکوم کا درخت اس کا کھانا ہے تنتالیس پگلے ہوئے تانبے کی طرح شکموں میں یعنی پیٹ میں کھولتا ہے یعنی پگلا ہوا تانبہ کب ہوتا ہے جب بہت زیادہ اس کا درجہ حرارت اوپر چلا جائے تو جو کھائے گا اس کے پیٹ میں کھولے گا کیسے کھولے گا چھالیس جیسے گرم پانی کھولتا ہے یعنی اگر تم نے تانبہ پگلا ہوا کھولتے نہیں دیکھا تو ہم تمہیں کچھ آئیڈیا دے دے پانی تو کھولتے ہوئے دیکھا ہوا ہے اس طرح وہ کھولتا ہوا تانبہ تمہارے جہنمیوں کے پیٹ میں کھولے گا سنتالیس اسے پکڑ لو اب یہ متکبرین کے بعد کو یہ کہا جائے گا جو یہاں پہ اکڑ رہے ہیں تکبر کر رہے ہیں نہیں بات مان رہے ہیں رسول اللہ کی اور قرآن کی اسے پکڑ لو اور جہنم کے بیچ تک گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اٹھالیس پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو انچاس چک دکھ اب چک اس کو بے شک تو بڑی عزت والا اور بڑے احترام والا تھا یعنی دنیا میں تیرا عزت اور احترام بڑا تجھے اکڑ اکڑائے رکھا اس نے اب دیکھ تو کتنا عزیز اور قریم ہے اب چک اس کو دک انک انت العزیز اور قریم اب بھی دیکھ تو کتنا عزیز اور قریم ہے جیسے دنیا میں تو یہ بنا ہوا تھا بڑا پچاس یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے اب اپنے شک کا مزہ چکھو اکاون اہل تقوی اب دوسری اللہ کے تقوی والوں کا تذکرہ یقیناً اہل تقوی امن کی جگہ میں ہوں گے باون باغوں اور چشموں میں ترپن حریر اور دیبا پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یقیمتی ترین اس زمانے کے جو نباس ہے پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے چوون اسی طرح اور ہم نے انہیں بڑی آنکھوں والی ہم انہیں بڑی آنکھوں والی ہوروں سے بیعہ دیں گے زوجناہم تزویج یعنی جوڑا بنا دیں گے پچپن وہاں وہ اتمنان سے ہر طرح کے میوے کی فرمائش کریں گے اور یہاں فاقیہ کا بریادی معنی پھل لیں ہر چیز چھپن وہاں وہ پہلی موت کے سوا کسی اور موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے موت ختم ہو جائے گی کسی کو موت نہیں آئے گی نہ جہنمی کو موت آئے گی نہ جہنتی کو موت آئے گی اور اللہ انہیں جہنم کی عذاب سے بچا لے گا ستاون یہ آپ کے پروردگار کے فضل سے ہوگا یہ آیات ہیں جن کے نتیجے میں مثلاً صحیفہ کاملہ میں امام سجاد فرماتے ہیں اے پروردگار اپنے عدل سے معاملہ نہ کرنا اپنے فضل سے معاملہ کرنا ماجھا وہاں وہ پہلی یہ آپ کے پروردگار کے فضل سے ہوگا یہی تو فوض العظیم ہے یہی تو عظیم کامیابی ہے اٹھاون تو اے رسول ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو آپ کی زبان میں یعنی عربی میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں انسٹھ تو اب آپ بھی منتظر رہیں یقیناً یہ بھی انتظار میں قرآن میں لفظ عربی میں آیا ہے فرتقب انہم مرتقبون یہ رقابت سے رقیب سے رقیب کسے کہتے ہیں جو اپنے مخالف فریق کے پر پوری نظر رکھے ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوتا یہ قرآن کہہ رہا ہے اے رسول آپ بس دیکھتے رہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا اور یہ آپ کے بارے میں بھی یہ انتظار کریں وہ بھی کہتے تھے اس کو چھوڑ دو گردش زمانہ اس کو علاق کر دیں فرتقب انہم انہم مرتقبون سورة الجاسیہ جاسیہ کہتے ہیں مونس کا لفظ ہے گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی چیز آگے انشاءاللہ آ جائے گا اس کا مانت بنامِ خداِ رحمان رحیم حامیم اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے کاش اتنی جو اللہ نے اپنی کتاب کی بار بار تعریفیں کییں کاش یہ سمجھ آ جاتی لوگوں کاش قرآن کے بارے میں فرافات پر مبنی زبان درازیاں نہ کرتے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت قرآن سے دور ہوگی امت قرآن سے دور ہوگی کتنی تاقید ابھی تک آپ سن چکے اس قرآن کے کتنے قصیدے پڑے کس کتاب دنیا میں اس کے برابر برابری کر سکیں لیکن حالت دیکھ لیں جن کو دی گئی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جمعہ میں جن کو ہم نے تورات دی تھی اور انہوں نے نہ لی یعنی اس کو نہیں پکڑا ان کی مثال ایسے جیسے گدے پر قیمتی علوم کی کتابیں لات دی جائیں مگر گدہ کیا جانے اسے کیا دیا گیا اللہ تو تکلف نہیں کرتا اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے تین بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں چار اور تمہارے خلق کیے جانے میں اپنی خلقت پر غور تو کرو کیا معمولی قطرے سے تم کیسے انسان بن جاتے ہو اور تمہاری خلقت میں اور ان جانوروں میں جنہیں اللہ نے پھیلا رکھا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانی ہے لیکن جو ڈیٹھائی سے شک میں ہر بات میں شک کرنے کی عادت ڈالیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے ہر بات میں کوئی کیڑا نکالنا پانچ اور رات اور دن کی آمد و رفت میں یعنی نشانی ہے نیز اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے مرات بارش کا پانی ہے پھر زمین کو اس سے زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد خوشک زمین ہو جاتی ہے اگر پانی نہ آئے اور ہواوں کے بدلنے میں ہوا کبھی تیز چل دی کبھی آہستہ کبھی کس در جاتی ہے کبھی کئی آتی ہے بادلوں کو لے کر آتی ہے ہواوں کا سسٹم ابھی تو پورا ایک بہت بڑا شبہ ہے ونڈز ہواوں کا سسٹم کہتے ہیں اب یہ تفان وہاں بن رہا ہے ان ان علاقوں پر آئے گا یہ کرے گا آپ سنتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں میں کیا ہے عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ان سے وہ نتیجے پر نہیں پہنچتے وہ یا تو عقل نہیں رکھتے اور یا وہی عقل کو آلودہ کر دیتے ہیں اپنے سابقہ خوافات کے ساتھ یا خواہشات کے ساتھ چھے یہ اللہ اب ذرا غور سے سنوئے یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں اے رسول ہم آپ کو برحق سنا رہے ہیں پھر یہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے اب اس جملے میں کیا چھپا ہوا ہے کہ جتنا مؤثر جتنا مدلل یعنی محکم دلیل پر مبنی جتنا حق پر مبنی یہ قرآن ہے جس کو اللہ بتا رہا ہے اگر اس پر ایمان نہیں لاتے اس سے زیادہ محکم اور مضبوط اور دلیل پر مبنی اور کون اللہ سے بڑا عالم ہوگا اس سے زیادہ حقیقت والے علم پر مبنی اور کون سی کتاب ہوگا تو فرمارے ہیں اے رسول یہ آیات ہم آپ کو برحق سنا رہے ہیں تو یہ لوگ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے جن کو جب قرآن سنایا جائے تو اور قرف دوڑنے لگتے ہیں کہ کس پر ایمان لائیں گے اگر قرآن کو نہیں مانا تو پھر چھوڑ دیجئے یہ ہر زمانے کے منکرین پیغام قرآن کے بارے میں توجہ فرمارے ہیں ساتھ اب اللہ کو کتنا ناپسند ہے آیات قرآن کے اندر کیڑے نکالنے والا اور اسے نہ ماننے والا القاب دیکھئے اللہ تعالی کیا دے رہا ہے تباہی ہے ہر جھوٹے گناہوں میں غرق انسان کے لئے یعنی یہ صفات ہے اس کی جو قرآن کو نہیں مانتا آٹھ وہ اللہ کی آیات وہ اللہ کی آیات کو جو اس کے سامنے پڑی جاتی ہیں سنتا ہے پھر تکبر کے ساتھ زد کرتا ہے کہتا ہے نہیں گویا اس نے سنا ہی نہیں گویا اس نے قرآن کی آیت سنی کوئی نہیں ابھی سورہ بقرہ میں توجہ فرمائیے گا ابھی سورہ بقرہ میں جنہیں چند دن پہلے ماہ رمضان کی آغاز میں دوسرا جزتہ وہاں قرآن کی آیت گزری تھی والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں سب سے زیادہ شدید محبت ان کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے ابھی جو فرمائے ہیں قرآن کی آیت ہے تو وہ مختلف جگہ پر وہ پتہ نہیں کسی نے اس کا وہ کلپ وہاں سے کٹا اور اس کو بھیج دیا وہ بائرل ہوا جنہوں نے تو آیت کی قرآن کی آیت کی الفاظ کی طرف توجہ کی اور دیکھا کہ بات کہی کیا جا رہی ہے ان کو تو سمجھ آئی لیکن بعض نے آیت قرآن کو نہیں دیکھا تو وہ اس سے بد کے اور اپنی بد حواسی میں انہوں نے وہ بات کی جو خلاف قرآن ایک نے کہا یہ جو کہنے والا ہے یعنی مجھے کہا یہ کہنے والا یہ کہہ رہے ہیں اہلِ بیعت کا ذکر نہ کرو آپ وہ کلپ جا کے سن لیں نعوذ باللہ من ذالک سبحان اللہ حادہ بہتان عظیم بہتان لگایا کہ اہلِ بیعت کا ذکر نہ کرو یہ کہہ رہا ہے نہ دوسرے صاحب نے یہ فرمایا ایک اور صاحب نے بہت ساری فرمایشات آ رہی ہیں اور الحمدللہ بسر و چشم ایک نے یہ کہا کہ بھلا جس کو دیکھا نہ ہو اس سے محبت ہو سکتی ہے یہ تو ناممکن ہے جس کو دیکھا نہ ہو اس سے محبت نہیں ہو سکتی کجا یہ کہ اس سے محبت کریں جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہمیں سمجھ بھی نہیں آ سکتا اس سے محبت ہو ہی نہیں سکتے آپ دیکھیں یہ جو میں اللہ نے توفیق دی اور یہ قرآن سنا رہا ہوں یہ جا کے ہٹ کرے گا تمہارے باطل نظریات پر یہ توڑے گا تمہارے دماغوں کے اندر بنے ہوئے بتوں کو اور تمہیں تکلیف ہوگی لیکن یاد رکھو جس نے اللہ کی کتاب کو دیکھ لیا جا کر کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے اس کے لیے ادایت ہے اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی ادایت نہیں اور جس نے اپنے سابقہ نظریات کی وجہ سے آیت قرآن کو نظر انداز کر دیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ تو یہ اور اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے اور خود اس آیت میں اللہ کہہ رہے کہ میری آیات تمہارے دماغوں کو سمجھ آئیں گی اگر سمجھ نہ آنے والی چیزیں ہوتی تو اللہ کبھی نہ کہتا ان آیات کے بعد کس پر ایمان لائیں گے سب سے موقم اللہ کے رسول کا اتیار بھی کفار کے خلاف یہ قرآن ہے تو ان کہتے ہو سمجھ نہیں آئے گا خبردار ہو جاؤ کہ یہ جس کو اس مثلاً قرآن کی بات سن کر تھوڑا عجیب لگ رہے تو وہ مجھ پر غصہ نہ کرے البتہ مجھ پر غصہ کرے آپ کے لئے دروازہ کھولا ہے میں تو صاف صاف آپ کو بتا رہا ہوں لیکن قرآن ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں اپنے نظریات کو سائٹ پر رکھ کے ایک دفعہ آیت قرآن میں بھی جا کر دیکھ لیں متن قرآن کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور یاد رکھیں جس کے دل میں اہلِ بیعت کا ذرہ برابر بھی بغض ہو وہ مومن نہیں ہے یہ میں قرآن کی آیات بیان کروں گا جو ہتھیار استعمال کیا جائے گا پروپیگینڈا کا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں جیسے ایک میں نے بتایا آپ یہ کہہ رہا ہے اہلِ بیعت کا ذکر نہ کرو کس نے کہا کیوں جھوٹ اور بہتان بانتے ہیں آپ میں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ محبت مومن کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کی محبت کے بعد رسول اللہ اور اہلِ بیعت لیکن جو اہلِ بیعت میں سے یا رسول اللہ میں سے کسی کو اللہ سے زیادہ محبت میں کر دے یہ باطل ہے یہ وہی حرکت ہے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسیحیوں نے کی اور اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے کہا ہے اہلِ کتاب اپنے غلوف سے باز آجاؤ اب ظاہر ہے اس بات کرنے کا مطلب مجھے بھی پتا ہے کہ لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا ہے اس پر لیکن سننے والوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے قرآنِ مجید کو دیکھ لو اور امانداری سے بات کرو یہ زبان گوائی دے گی قیامت کے دن کہ تم نے بوتان کیوں لگایا تھا تمہارے کان گوائی دیں گے تم نے سنا کیا تھا اور اندر ہیرہ پھیری کر کے غلط بوتان کیسے گھڑ کے لگایا تھا یہ قیامت کے دن سوال ہوگا لہذا اللہ کی کتاب کو پہلے دیکھ لو کہ وہاں کیا لکھا ہے اور پھر کہو کہ خلاف قرآن بیان کرنے والے نے بات کیے اللہ کی آیات کے مقابلے میں دلیلیں مت لاؤ اللہ کی آیات کے مقابلے میں جو آتے ہیں قرآن بھرا پڑا ہے خدا بند عالم ان کے ساتھ ان کے ساتھ کس انجام کا وعدہ کرتے ہیں اور یہ قرآن قیامت تک ہے میار قیامت تک ہے اور بزاد چونکہ ضروری ہے یہ بزاد بھی کر دوں اس آیت پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت تو مشرقین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ اور جو ایمان لائے ان کی سب سے شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے کوئی شک نہیں کہ یہ آیت بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی لیکن اس آیت میں فارمولہ دیا جو قیامت تک جائے گا اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ اللہ کی برابری کسی چیز میں کوئی نہیں کر سکتے محبت میں اگر تم کسی کو لے آوگے اور قرآن نے اس کی مثال بھی دے دی قرآن تو گھر تک چھوڑ کے آتا ہے قرآن نے مثال دی کچھ لوگوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کر دیا آپ دیکھیں محبت میں کیا یا بغض میں کیا حضرت عیسیٰ کوئی مکہ والوں کا بتھ تھے حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بزرگوار بندے تھے قرآن بھرا پڑا ان کی تعریف سے لیکن جب اس اللہ کے بزرگوار بندے کو ان کی قوم نے غلو کر کے اللہ کے برابر لے آیا اور کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا کہا یہ اللہ ہے اللہ کا بیٹا یا نہیں اللہ تو پھر قرآن نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَا الْمَسِيحِ عَبْنُ مَرْيَمِ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اب مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے اور انہوں نے کہا وہ اللہ ہے فارمولہ سمجھیے اور اہلِ بیت نے یہ قرآن کیسے فارمولہ دیتا ہے بتایا ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے بات کو سمجھیے ہٹ دھرمی سے بات کو دیکھنا اور بہتان تراشی شروع کر دینا یہ مزاج اللہ نے مومنوں کا مزاج نہیں بتایا قرآن میں یہ مزاج ہٹ دھرمی اور زدبازی کا مزاج اللہ نے اور لوگوں کا بتایا ہے کہ جو اس زمانے میں بات نہیں مانا کرتے تھے قرآن پر غور پہلے کر لیں بعد میں پھر جو جی میں آئے آپ کہے اور یہ اگر گالی دی جائے یا برا بھلا کہا جائے تو یہ تو میڈل ہیں اگر کہنے والے نے سچ کہا ہے تو یہ میڈل ہیں اس لیے کہ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو لوگوں نے برا بھلا نہ کہا اور اس کا مزاج نے اڑایا ہو تو جو اس پہ نبیوں کی خاکے پا اس کے راستے پر چلنے والے ان کو لوگ برا بھلا کیوں نہ کہے ہمارے استاد تھے کم میں جب کم میں ہم پڑھتے تھے انہوں نے کہا تھا جب جا کے وہاں پہ تبلیغ کرو اگر سارے تم سے خوش ہو تو پھر اپنے میں شک کرنا کہ تم بیمان ہو اس لیے کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو تم سے لوگ کیسے سارے خوش ہو جائیں گے تو یہ میں نے ضروری سمجھا آپ کی خدمت میں عرض کر دیں آیت نمبر ساتھ سے دوبارہ پڑھ رہو تباہی ہے ہر جھوٹے گناہوں میں غرق کے لیے انسان کے لیے آٹھ وہ اللہ کی آیات کو جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے سن تو لیتا ہے پھر تکبر کے ساتھ زد کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں سنی ان سنی اپنا نظریہ لے کے آ جاتا ہے سوائے سو پس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجی جو اللہ کی آیات کو سنی ان سنی کر دے نو اور جب اسے ہماری آیات میں سے کچھ کا پتہ چلتا ہے تو ان کی ہسی اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے دس ان کے پیچھے جہنم ہے ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے وہ اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے وہ انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ وہ اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنایا ہے وہ بھی فائدہ نہیں دیں گے مشرکوں کو اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے عذاب عظیم عذاب گیارہ یہ ہدایت ہے یہ اشارہ ہے ہادہ ہدن یعنی یہ قرآن یہ ہدایت ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی سخت سزا ہو اللہ کی تو دلیل ہی اس کی آیات ہے بارہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم میں اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر بھی کرو شکر بزار بنجو لیکن افسوس کے انسان شکر بزار نہیں کرتا یہ پانی کے سارے قوانین وہ قانون جس کے مطابق پانی تیرنے والے چیزوں کو اٹھائے رکھتا ہے جیسے کشتی ہیں دیگر چیزیں یہ سب قوانین اور یہ ہدایت قرآن کے الفاظ میں اللہ نے کیا پانی اور جب وہ چاہتا ہے پھر یہی پانی چڑھ آتا ہے زمین پہ چڑھ آتا ہے اور کیا تباہی مچتی ہے آپ کو پتہ ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے یعنی تمہاری خدمت میں تم اس سے اپنے فائدوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں دائرہ بہت وسیع کر رہے ہیں آسمانوں تک دائرہ وسیع کر رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں اور آیت نمبر تیرہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو سارا کا سارا اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا یعنی ابھی انسان نے بہت دور تک جانا ہے ابھی بہت بچپنا ہے گویا انسان جسے ہم بہت ترقی سمجھ رہے ہیں ابھی بچپنا ہے ابھی بہت کچھ ستاروں سے آگے جہاں اور گئے اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا کیونکہ خلیفت اللہ تم ہو انسان ہو گوھر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں یہ نشانیاں کیا ہیں کہ جب یہ تمہارے لیے مسخر ہے ابھی تو بہت کم چیزوں سے تم استفادہ کر رہے ہو گوھر و فکر کرو ریسرچ کرو علم کے گھوڑے دوڑاؤ اور چیزوں کو قشف کرو اور اپنی خدمت میں لے کر آو وہ کام کے جس کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا غیروں نے کر لیا اور جنہوں نے کی محنت آج دنیا ان کے قبضے میں ہے اور ہم اپنی حالت دیکھ لیں اقتصادی حالت دیکھ لیں مسلمان اپنی اور خاص طور پر طاقت کی حالت چونکہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ پھر مالدار کمزور بھی ہو تو اس سے چھیل لیتا ہے جیسے مسلمانوں کے کئی مالداروں کے اکثر ڈالر انہی کے پاس ہے اور وہ جب چاہے انہیں ضبط کر لیں توجہ فرما رہے ہیں طاقت غور کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیہ ہے چودہ اے رسول ایمان والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ ایام اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے پران کے لفظ ہے لا یرجونا ایام اللہ امید نہیں رکھتے ایام اللہ ایام یوم کی جمعہ دن اللہ کے دن سے کیا مراد ہے وہ دن جس میں کوئی اللہ سے مربوط خاص حادثہ ہوا جیسے کسی پر عذاب آ گیا ہو یا کوئی اور بڑی بات ہوئی ہو اور یہاں پہ مراد سیاق و سباق کے مطابق عذاب کے دن یعنی اے رسول ایمان والوں سے کہہ دیجئے جو لوگ ایام اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں یعنی جو نہیں مان رہے کہ ان پر عذاب آ سکتا ہے اللہ کی پکڑ والا دن آ سکتا ہے ابھی یہ مکی دور ہے ابھی ان سے درگزر کریں اور ان سے الجھے نہیں ان قریب اللہ بتا دے گا تاکہ اللہ خود اس قوم کو اس کے کیے کا بدلہ دے اور پھر اللہ نے بدلہ دیا بعد میں دین کو طاقتور کیا ان سے بدلہ لیا پندرہ جو عمل سالح کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی خود اسی پر ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤگے جو فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان سولہ اب پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حکمت اور نبوت دی تھی اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی رزق کے طور پر اور ہم نے انہیں اہل عالم پر فضیلت دی تھی سترہ اور ہم نے انہیں عمر یعنی عمر دین کے بارے میں واضح دلائل دیئے تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی زد میں آ کر اختلاف کیا یہ وہ جڑ ہے جہاں سے دین آ جانے کے بعد انسان پھر جہالت اور پستی کی طرف سفر کا آغاز کر اور وہ کیا کسی چیز کی خواہش میں جو مجھے طلب ہو رہی ہے اس میں حد سے بڑھ جا ہے یہاں سے خرابی شروع ہوتی اللہ کے قانون پامال انہیں شروع ہوتے تیڑے پن کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی اس انسان سے جو اپنے حق سے تجاوز کر تو انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد انہوں نے ترجمہ کی آپس کی زد میں بگیم بینہ یہ آپس کی زد کب بنتی ہے جب بلاخر دونوں میں سے ایک حد سے تجاوز کر رہا ہو بگیم بغاوت بھی اسی سے نکلا ہو بغاوت کیا ہوتی ہے یعنی اپنی کسی مدہ حدف کو حاصل کرنے کے لیے جو موجودہ نظام ہے اس سے باغی ہو جانے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ غلط ناجائز والے ورنہ صحیح تو اٹھ کھڑے ہونے کا خود قرآن حکم دیتا ہے آپ کا پروردگار قیامت کے دل ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں یعنی اے رسول آپ ان کو بتائیں گے کچھ لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر آپ الجے نہیں کچھ باتوں کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا یہ بڑا حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا ہے کہ آپ بات بیان کر دیں پھر جو بلا وجہ الجے آپ کہے اللہ فیصلہ کر دیں ٹائمز آیا نہ کریں حق واضح ہے سوچنے والے کے لیے نصیت لینے والے کے لیے اٹھارہ پھر ہم نے آپ کو عمر یعنی عمر دین کی ایک شریعت پر قائم کیا یعنی بنی اسرائیل کا عبرت ناک انجام بتا کہ اب رسول پاک سے کہا جا رہا ہے اب ان کے بعد ہم نے آپ کو عمر کے یعنی عمر دین کے ایک آئین پر قائم کیا شریعت یعنی آئین لہٰذا آپ اسی پر چلتے رہیں اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو علم نہیں رکھتے وہ آپ کے دین میں کہیں یہ کیا ہے فلان ان کی خواہشات پر نہ چلیں انیس بے شک یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے یعنی اگر آپ نے کسی معاملے میں اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا اور لوگوں کا کوئی مطالبہ مان لیا جس سے اللہ کی بات پیچھے جا رہی ہے تو یاد رکھئے یہ جتنے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اب اس میں میسیج ہے کہ جب ہم اپنے رسول کا نام لے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کافروں کے مطالبے نہیں ماننے تو پھر کسی اور کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس گنجائش ہو اللہ کے حکم کو پیچھے رکھ کے غلط لوگوں کے مطالبے مانے خلاف دین باتوں کو قبول کرے بلا شبہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اور ظالم تو یقیناً ایک دوسرے کے حامی ہوتے ہیں چاہے ایک مسلمان نہ ہو چاہے ایک مسلمان ہو اگر ایک دوسرے کی حمایت جاری ہے آپ سے ہٹ کر تو یہ منافق ہے اور وہ تو ہے ایک دوسرے کی حمایت بتاتی ہے کس نظریہ کی حمایت کر رہا ہے وہ بتاتی ہے کس کو مانتا ہے نہ کہ لیبل کس کا لگایا ہو اور ظالم تو یقیناً ایک دوسرے کی حامی ہوتے ہیں اور اللہ پرہزگاروں کا حامی ہے اللہ لیبل لگا کے حمایت نہیں کرتا کہ تُو نے کس کا لیبل لگایا ہوا اللہ تو متقین کا حامی اللہ نے اپنا اعلان کر دیا میری پارٹی کون سی ہے بیس توجہ فرمائے یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت بڑھانے والا ہے بصائر الناس بصائر بصیرت کی جمعہ یعنی یہ قرآن بصیرتے ہی بصیرتے ہیں مگر جو خود اندھا بن جائے مگر جو خود اندھا بن جائے خود ہی اپنی آنکھوں کے آگ اوپر مٹی ڈال لیں میں نہیں دیکھنا چاہتا قرآن تیس تیس ماہ نے اپنی آنکھوں میں اللہ سامنے راستہ روشن کر رہا ہے یہ خود ہی اپنی آنکھوں میں مٹی ڈال رہا ہے کہ میں نہ دیکھوں یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتیں ہے بصیرت افروز اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اکیز برائیوں کا ارتکاب کرنے والے کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عامال بجا لانے والوں کو ایک جیسا بنا دیں گے کہ ان کا جینا مرنا یقصا ہو جائے گا یہ اللہ جنجھوڑ رہا ہے برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی اگر وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان ہے اوپر سے لیبل کوئی بھی لگایا ہو اور وہ جو اللہ کا اطاعت گزار ہے اللہ کہہ رہے یہ سمجھ رہے ہیں ہم ان کو ان کی طرح کر دیں کتنا برا فیصلہ ہے تو پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ بتاتا میں کروں گا کیا بائیس اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے اب اس برحق کا معنی بھی اس آیت میں واضح ہو جائے گا یہ جو بار بار اللہ کہتا ہے میں نے بے مقصد پیدا نہیں کیا برحق خلق کیا اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم کیا جائے یہ معنی بار خلق کرنے اللہ نے ادایت کر دی اب دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو اور اگر اللہ برے عمل والے کو اچھے عمل والے کے ساتھ اکٹھا کر دے تو یہ معنی ہے کہ اللہ نے باطل پیدا کی واضح قرآن بد حرام خوریاں گناہ کرتے جارے عادی ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا فلان فرقے سے تعلق ہے ہم بج جائیں گے تمہارا شیطان کے فرقے سے تعلق ہے تم پیدا ہو گئے ہو ایسی جگہ جہاں پہ تمہارا لیبل لگ گیا لیکن تم اللہ کے نافرمان ہو تمہارا تعلق شیطان کے فرقے سے ہے چاہے ظاہری طور پر تم اپنے آپ کو شیعہ کہو یا سنی کہو یا کوئی نام رکھ لیں اصول کافی کے اندر کتاب الایمان والکفر میں یہ فرامین موجود ہے وہاں پر ایک فرمان میں امام فرماتے من کان للہ آسیا فہو عدو اے سننے والے سن ہم تجھے بتاتے جو دیکھے تُو کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے جان لینا کہ وہ ہمارا دشمن ہے وَمَن كَانَ لِلَّهِ مُطِيعًا فَهُوَ وَلِيُّنَا اور جس کو تُو دیکھے کہ اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا دوست ہے یہ میار بھی تو بتاؤ لوگوں کو جب کہتے ہو کہ یوں جنت میں جاؤ گے یہ بھی بتاؤ کہ اللہ کا نافرمان خطرے میں ہے پورا سچ بتاؤ آدھا سچ بتا کے نعرے لگوانے کے لیے اور داد لینے کے لیے آدھا سچ بتا کے آگے مت گزرو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے بیان کرو وہ حق چاہے لوگوں کو کڑوا لگے چاہے کوئی سچ بیان کرتے ہو یہ جو بتا رہے باقی بھی تو بتاؤ این جنت میں نہیں جانا اگر این جنت میں جانا ہو جائے تو یہ آسمان و زمین باطل خالق ہوئے جہاں شیعہ کے فضائل بتاتے ہو وہاں شیعہ کی صفات بھی بتاؤ ورنہ تم خائن ہو اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہو رسول کے ساتھ خیانت کر رہے ہو اہل بیت امام حسین جنہوں نے دین کے لئے سب کچھ قربان کیا اللہ کے نافرمان وں اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تئیس اے رسول کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے الفاظ دیکھئے قرآن کے خواہش نفس کو جس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے یعنی خواہش نفس کی عبادت کرتا ہے کیا مطلب جو خواہش کہتی ہے وہ کرتا ہے اللہ سے اگر تقرار رہی ہو اللہ کی بات نہیں مانتا یہ وہ کاجہ ہر شخص اپنے اندر جائزہ لے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم ہوتے ہوئے اسے گمراہ کر دی دیکھیں گمراہ دو قسم کی ہوتے ہیں ایک وہ جسے راستہ پتہ ہی نہیں ہے اس لیے گمراہ ہے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے اسے اگر کوئی بتائے گا راستہ یہ نہیں ہے راستہ وہ ہے یہ تو شکریہ بھی ادا کرے گا راستے پر بھی چلے اگر کوئی زدی حد درم نہیں ہے اور اس غلط راستے اسے کون ٹھیک کرے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر میرا قانون اس کے بارے میں جو قانون ہے وہ کیا ہوگا وہ خدا بند علم بتا رہے کیا نتیجے نکلیں گے جو جانتے بوجھتے ہوئے خرابی کرتا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم ہوتے ہوئے اسے گمراہ کر دیا ہے نتیجے کیا نکلیں اور اس کے کان اور دل پر مور لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دی ہے پس اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا جس کو بتا دیا گیا اللہ نے یہ فرمایا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے ادھر جان اللہ کہہ رہا اس پردے اس تو مور لگ دی اب اللہ کے بعد کون ہدایت کرے گا یعنی جیسے پہلے گزر گیا کہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤگے اگر تمہیں پھر بھی وہی ہڈ دھرمی والا اپنا پرانا راستہ پسند ہے تو جاؤ پس اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت کون ہے جائل نہیں ہے اسے کون ہدایت کرے گا اسے ریع کی حکومت کے خواب آ رہے جیسے فیرون کو لگ رہا تھا میں جا کے پکڑ لوں گا بنی اسرائیل کو غر کو گیا ابن سعید کو ریع کی حکومت نہیں ملی امام نے اس کو بتا دیا لیکن اسے کون ٹھیک کرے جسے سب پتا ہے پھر بھی خرابی پہ لگا ہو بہانے بناتا ہے تعویلے کرتا یہ تعویلے ہوتی ہے جیسے حضرت ماری یاسر کے قتل کے بعد تعویل کی گئی اس کا قاتل تو علی ہے تعویل میں سب کچھ ہو سکتا ہے اور اس طرح کی تعویلیں آج قرآن کے بارے میں کی جاتی آپ وہ مزاج دیکھئے جو اللہ نے اپنے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہدایت کا سرچشم ہے چوبیس اور میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ رمضان میں درس قرآن الحمدلللہ آپ کو سننے کی توفیق ہوئی ایک سوال کا جواب لوگ اس سے دور ہیں لوگ اس قرآن سے کیوں دور گئے اس کے اسباب کیا ہیں غور کیجئے آپ سے بھی درخواست ہے اگر آپ لکھ سکیں مجھے بھی دیجئے باقیوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اپنی اکلوں کو دوڑائیے وہ لوگ کتنے ذمہ دار ہیں جو اپنے آپ کو وارث انبیاء کہتے اپنے آپ کو علماء کہتے اور ان کی پہلی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن بتائیں میں خود آیت اللہ سیستانی سے ملا تھا ان کے دفتر میں نجف میں اور میں نے ان سے کہا کہ اگر میں درس قرآن دیتا ہوں اور مجھے آپ قرآن کے بارے میں چند جملے بول دیں تاکہ میں آپ کی زبان سے لوگوں کو بتایا کروں گا اور اللہ نے لوگوں بیت کی بنیادی ترین ذمہداری اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے چار وہ علماء جو اپنے آپ کو اہل بیت کا پہروکار سمجھتے ہیں ان کی بنیادی ترین ذمہداری لوگوں تک قرآن پہنچانا ہے بتاؤ کیوں نہیں پہنچا یا ثبوت یہ ہے کہ لوگ معاشرے میں قرآن کو نہیں جانتے سن کے بعض کو ٹھیک ہے نا وہ بعض لوگ کہتے ہیں گیا اس لگ رہا تھا کہ ڈنڈے برسا رہے ڈانٹ رہے آپ کوئی بات نہیں جو حالت ہوئی پڑی ہے امت کی اور جو حالت ہوئی پڑی ہے جہالت اور گمرائی اور شرک اور کفر اور خرافات کی کیوں نہ غصہ آئے امام حسین کا خون بہا ہے اس دین کے دفاع کے لیے اور تم اپنی سروں سے اور اپنی بہودہ باتوں سے بیچتے ہو اس کو تھوڑا صبر کرو اللہ اسی پکڑ میں لے گا تمہیں یاد آئے گا آپ فکر کیجئے کیا اسباب ہیں کون ذمہ دار عوام نے کیا غلطی کیے وہی غلطی کیے ہماری عوام نے جو یہودیوں کی عوام نے غلطی کی تھی قرآن نے بتایا ہو ہے ان میں سے کچھ جاہل ایسے ہیں جاہل یعنی اللہ کی کتاب سے جاہل ان میں سے کچھ جاہل ایسے ہیں جن کو اپنی کتاب کے بارے میں کچھ علم نہیں سوائے من گھڑت عرضوں کے اور وہ عرضوں کے آگے بتائی ہوئی ہے ہم جنت میں جائیں گے باقی سب جنت میں جائیں یہی ابھی عرضوں پائی نہیں جاتی کرپشن میں کتمے نمبر پہ پہنچا ہوا ہے معاشرہ ہمارا اور سب جس سے پوچھو جنت کنفرم ہے جس مسلک کے مولویوں نے جنت کنفرم کی ہوئی بیمانوں کو اللہ نے جنت بیمانوں کے لئے بنائی ہے جنت متقین کے لئے تیار کی گئی تو وجہ فرمار عوام غور کرے اس پر ڈھونڈے لکھے اللہ ہدایت کرے گا یہ میں کیا کہہ رہو اس کا مطلب یہ کہ اپنا ٹیسٹ کرے کہ میرے اندر کون کون سی بیماری ہے بعض دفعہ جو زیادہ خطرناک اور جان لیوہ بیماری ہوتی ہیں ان کا پتہ بہت دیر میں چلتا ہے بہت دیر میں کینسر کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا بیڑا گھر کر گیا تھا کینسر آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں قرآن مجید کا وجود نہیں کون سبب بیس کس نے ذمہ داری ادا نہیں کی جس کا جی چاہے بات کو سمجھے جس کا جی چاہے گالیوں نکالے برا بلک ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے گالیوں کا نکلنا اور برا بلک آجا ہاں جو بات پر غور کرے گا بات کہی کیا جا رہی ہے اللہ تبارک وطاللہ پس اب اللہ کے بعد انہیں کون اسے کون ہدایت دے گا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے چوبیس اور وہ کہتے ہیں زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی کوئی مکہ کے لوگوں کا نظریہ جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے کیسے آج کل کہتے ہیں نیچر صرف گمان سے ون یعنی گمان سے کام لیتے پچیس اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پوری وضاعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو ان کی حجت یعنی ان کی دلیل صرف یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے اؤ ہمارا رسول انہیں آیات سناتا یہ آیات کہتے ہیں اچھا پھر ہمیں دلیل چاہیے یعنی ان کے لیے یہ اقلی دلیل اقل پر ضرب لگانے والا قرآن اقل کو جگہ دینے والا قرآن یہ کافی نہیں ہے ان کو مادی دلیل چاہیے ان کو لیبارٹری دلیل چاہیے اور کہتے ہیں لے کر آؤ ہم دیکھیں چھبیس اے رسول کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ آئے گا تمہیں جمع کرے گا لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے ستائیس اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہ صرف اللہ کے لیے اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز اہلِ باطل خسارے میں پڑ جائیں گے اور پھر واپس جا کے دکان کھولنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی کہ خسارہ ٹھیک کیا جا سکے اٹھائیس اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے وَتَرَا قُلَّ اُمَّتِ جَاتِيَا یہ جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل گری ہوئی اس آیت میں قرآن اشارہ کر رہا ہے جیسے ہمارا ایک انفرادی عمال نامہ ہے ہر فرد کا اپنا اپنا ایک قوموں کا اجتماعی عمال نامہ ہے ہمارا اجتماعی عمال نامہ کیا ہوگا مسلمانوں کو جو مارے پڑ رہی تھی کشمیر میں تم موجے کر رہے تھے موسیقیاں بجا رہے تھے فلان کر رہے تھے تمہیں پرواہ کوئی نہیں فلسطین میں فلسطین کو بیچا جا رہا تھا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تمہیں اپنی موجوں کی پڑی ہوئی تھی اجتماعی عمال نامہ امت کا ہمارے زمانے کا جب پیش ہوگا کیا لکھا ہوگا کتنا قرآن تھا کتنا قرآن کی حقام پر عمل تھا اور پھر یاد رکھیں وہ شکایت تو ہونی ہونی ہے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا اسلام ایک انقلاب کا نام ہے اور اس انقلاب کی انرجی قرآن سے آتی ہے اس انقلاب کا سیلیبس اس انقلاب کی پالیسی اس انقلاب نے کس سے جنگ کرنی ہے اس انقلاب نے کس کی ہیلپ کرنی ہے اس انقلاب کے سپائی نے سب اللہ نے بتایا ہوا اس کی زندگی کیسے ہوتی وَمِنْهُمْ أُمْنِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي اور ان میں سے کچھ انپڑ کتابِ خدا کے انپڑ ایسے ہیں کہ جن کو جو سنی سنائی بتائی گئی ہے کہ قرآن میں یہی ہے ہم جنت میں باقی جہنم اور انہیں قرآن کا کچھ نہیں پتا اور جب بتایا جائے تو بدکتے ہیں اور کیا بات ہے قرآن کی سورہ مدسر بھی اللہ نے فرمایا فَمَا لَهُمْ عَنِ تَذْكِرَةِ مُعْرِدِينَ اے رسول انہیں کیا ہے کہ اس قرآن کی نصیت سے یہ بھاگے جا رہے ہیں مو پرے کر لیتے ہیں کہ اَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةً جیسے انسان نہیں بدکے ہوئے گدے ہیں فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةً ان کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے اور یہ گدے بدک کے بھاگ رہے ہیں ایسے قرآن سے بھاگتے ہیں ایسے قرآن کی آیات سے بھلتے ہیں اللہ نے تو کوئی قصر ہی نہیں چھوڑی پڑے قرآن کو پڑے قرآن کو اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بھل گرہ ہوا دیکھیں گے اور ہر ایک امت اپنے نامہ آمال کی طرف بلائی جائے گی آج تمہیں ان آمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو زبانی داووں اور ناروں کا بدلہ نہیں دیا جائے گا یہ ہے تمہارا آمال نامہ یہ آمال ہے جن کے تمہیں بدلہ ملنا ہے انتیس ہماری یہ کتاب تمہارے بارے میں سچ بیان کر دے گی جو تم کرتے رہے ہم اسے لکھواتے رہے ہم نوٹ کرتے رہے تیس پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل سالے بجائے لائے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہی تو روشن واضح کامیابی ہے اکتیس اور جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا یعنی ہماری باتیں نہیں مانی تھی ان سے کہا جائے گا کیا کہے گا اللہ کی دلیل دیکھیں اور وہ جو کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتا سنو اللہ ان سے کہے گا کیا میری آیات تمہیں نہیں سنائی جاتی تھی پھر اللہ سے کہنا تیس تیس ماہ نے نکلتے تھے ایک آیت کے ہم کیسے سمجھتے جرت کرنا اللہ کو کہنے کی بےہودہ بہانے بنانے والوں جرت کرنا اللہ کو کہنے کی اللہ کیا میری آیات تمہیں نہیں سنائی اللہ دلیل ہی اپنی آیات کو پیش کرے گا کہے گا میری آیات تمہیں نہیں سنائی جاتی تھی پھر ڈھکوصلے لگائے اللہ کے سامنے پھر تم اکڑ جاتے تھے اور تم مجرم تھے اللہ تو اندر کا پوسٹ ماتم کرتے تم مجرم تھے تم نے سب سے بڑے ہدایت کے سرچشمے کو چھوڑ کر ڈھکوصلے سنے سنائے اپنائے ہوئے تھے اور انہی کو صحیح سمجھتے تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اس سے نہ سمجھئے گا یہ تو کافروں کے بارے میں ہے جیسے اس آیت کا کہا وہ تو مکہ کے مشرقوں کے بارے میں ہے وہ اللہ کے برابر لے آتے تھے نہ آپ کسی پاکستی کو بھی اللہ کے برابر لاؤ تو قرآن کا فرمولہ وہی ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں آسکتا اسی طرح یہ کفر یعنی ان باتوں کا انکار جو اللہ کر رہا ہے اور خود بتا رہا ہے کہ میری آیات تمہیں نہیں سنائی جاتی تھی کیا مطلب یعنی آیات نے جو تمہیں کہا تھا اسے تم نے نہیں کیا یہ مراد ہے کفر جان بوجھ کے اللہ کی بات نہ مان پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم تھے 32 اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے ہمیں گمان سا ہوتا ہے اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں یہ کافرانہ مزاج اللہ بتا رہا ہے کہ ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ہوگی لیکن یقین نہیں ہوتا کیا کرے آج بھی بہت سارے ایسے ہیں تب ہی تو خرابیاں کرتے ہیں 33 اور ان پر اپنے آمال کی برائیاں ظاہر ہو گئیں گویا قیامت آ گئی اور ظاہر ہو گئیں اور جس چیز کا وہ مزاک اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا مزاک کس کا تھا اللہ کی آیات 34 اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلائے رکھا اللہ بھولتا نہیں ہے لیکن رویہ ایسا اختیار کر لے گا کیسے اسے یہ فلانا بندہ یاد نہیں ہے جہنم سنے گئے نہیں اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں 35 یہ اس لیے پھر سنیں یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مزاک بنایا اللہ کی آیات کو مزاک بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا پس آج کے دن نہ تو یہ نکالے جائیں گے یعنی اس جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہیں ان کا عذر معذرت قبول کی جائے گی 36 پس تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب زمین کا رب عالمین کا رب ہے رب السماوات و رب الارض و رب العالمین تاقیدیں کر رہا ہے اللہ کہ رب میں ہوں اس تمام کائنات کا 37 اور آسمانوں اور زمین میں بڑائی کبریہ یہ کبریہ کا لفظ قرآن میں اللہ کے لئے استعمال ہوئے ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَا اور کبریہ یعنی یہ بڑائی جو ہے یہ صرف اسی کے لئے یا پر کلندر کبریہ عقل کے اندو اللہ کے ساتھ خرابی کرنے میں اللہ کے جو نام ہے صفاتی نام اللہ کی صفات ہے جب تک تم ان کے ساتھ خرابی نہ کر لو تمہارے غلو کے کیڑے کو آرام ہی نہیں آتا تھوڑا سبر کرو اللہ تعالیٰ تمہاری طبیعت سیٹ کرے وَلَهُ الْكِبْرِيَا صرف اسی کے لئے ہے کبریہ تم کہتے ہو کلندر کبریہ بہتاد بانتے ہو اور آسمانوں اور زمین کی کبریہ یعنی بڑائی صرف اسی کے لئے ہے اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے سورة الْأَحْقَافِ بَنَامِ خُدَاِ رَحْمَانِ رَحِيمِ حَامِيمِ اس کتاب کا نزول بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے حکمت کہتے ہیں دائرائی کو اور اللہ نے بقول لوگوں کے یعنی اللہ کی حکمت اقاضہ یہ تھا کہ ایسی کتاب دے دے جو سمجھ ہی نہ ہے تین ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو برحق اور ایک معینہ مدت کے لئے پیدا کیا ہے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اس چیز سے مو موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا جائے آتے نہیں اس طرح اے رسول کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سواب پکارتے ہو مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کی کونسی چیز خلق کی ہے یہ مشرقین سے کہا جا رہا ہے یا آسمانوں میں کوئی شرکت ہے ان کی آسمانوں میں کوئی چیز خلق کی ہو اللہ کے ساتھ مل کر بتاؤ تو سہی مجھے اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب کیونکہ قرآن تو کہہ رہے اللہ خالق ہے صرف تم جو کہہ رہے ہو شریک ہیں تمہارے تو بتاؤ تو سہی اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی باقی ماندہ علمی اثر علمی ثبوت یعنی ٹھوس علمی دلیل لاؤ تو سہی میرے سامنے پیش تو کرو کہ زمین یا آسمان میں سے کچھ کسی دوسرے نے بھی خلق کیا ہے پانچ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا اس کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے گا بلکہ جو ان کے پکارنے تک سے بے خبر ہوگا چھے اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن جب لوگ جمع کیے جائیں گے یعنی یہ مشرقین اور جن کو یہ اللہ کے مقابلے میں پکارا کرتے تھے جب یہ لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ یعنی جن کو یہ پکارتے تھے ان کے دشمن ہوں گے ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش کا انکار کر دیں کہیں گے یا اللہ یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے یہ تو اور تھے ہم نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا ساتھ اور جب ان کے سامنے گوھر سے سنیں اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو جب حق ان کے پاس آ جاتا ہے تو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے یعنی ماننا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے سری جادو ہے کبھی کوئی الزام لگا تھا کبھی کہتے ہیں جادو ہے کبھی کہتے ہیں من گھڑت ہے کبھی کہتے ہیں پرانے لوگوں کے قصے ہیں مختلف عقابات دیتے ہیں آٹھ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے یعنی من گھڑت یہ باتیں کر رہے ہیں رسول اے رسول کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم میرے لئے اللہ کی طرف سے کوئی اختیار نہیں لگتے یعنی تم مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتے اللہ پہ میں نے گھڑا تھا میں اس کا مجرم ہوں تو وہ مجھے پکڑ لے گا اور تم میری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے جواب ان کو اے رسول کہہ دیجئے اگر میں نے اسے اس قرآن کو خود گھڑا ہے گھڑ لیا ہے تو تم میرے لئے اللہ کی طرف سے بچاؤ کا کوئی اختیار نہیں رکھتے تم اس کے بارے میں یعنی اس قرآن کے بارے میں جو باتیں کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے کیسے قرآن کی آیات کا جواب دیا جائے بے اثر کیا جائے اللہ میرے کو پتہ ہے یہ کیا قرآن ان سے کہہ رہا ہے دلوں کا حال جانتا ہے خدا وہ ان کافروں سے کہہ رہا ہے جو چھپ چھپ کے کہتے ہو نا تم اور پھر اتنا اثر کرتا ہے چھپ کے سننے بھی آ جاتے ہو اور آپس میں کہہ دیتے ہو کہ یہ کلام تو بچت کا کلام نہیں لگتا اور کفار یہ کہا کرتے تھے اللہ کو پتہ ہے تم کیا باتیں کرتے ہو اور پھر کیا مکل کرتے ہو اور میرے اور تمہارے درمیان اس پر گواہی کے لیے وہی یعنی اللہ کافی ہے اور وہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے نو اے رسول کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی پہلا تو نہیں ہو بدعان جس سے بدعان کا لفظ بھی نکلتا ہے نئی چیز یعنی یہ جو تمہارے پاس میں رسول اللہ مجھے بنا کے بھیجا ہے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے یہ تو پہلے اتنے رسول آ چکے ہیں کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انہوں نے ترجمہ کیے انوکھا تو نہیں انوکھا کیا ہوتا ہے جیسے چیز پہلے کبھی نہ دیکھی ہو اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں اے رسول کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اگر کر کے سامنے والے سے کہا جاتا ہے کہ تُو جو بات کر رہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے دوسری سائٹ کو بھی فرض کر لیں اگر یہ اس طرح سے ہو تو کیا ہو یہ مثلا دلیل دینے کا سمجھانے کا طریقہ ہو یا یہ ہے یا یہ ہے دونوں کو دیکھو کونسی بات محکم اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا ہو جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی پر کتاب پر گوائی بھی دے چکا ہے اور پھر وہ ایمان بھی لا چکا ہو ٹھیک ہے اور تم نے تکبر کیا ہو تو تمہارا کیا بنے گا بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرو یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہو فرض کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے تم انکار کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل میں سے جن کے پاس پہلے کتاب دی گئی اس کی تصدیق جس نے کی ہو یا مومن حقیقی وہ اس قرآن پر بھی ایمان لا چکا ہو اب تم اپنی حالت چیک کرو کہ تمہاری کیا حالت ہے اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتی یہ اللہ کا قانون ہے ظالم یہاں پر کون ہے نہ سوچنے والا ہڑ دھرمی کرنے والا گیارہ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں اگر یہ بہتر ہوتا یعنی اگر یہ ہوتی نا کوئی پکی بات یہ قرآن یہ دین کوئی ٹھوس حقائق پر مبنی ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف جانے میں ہم سے سبقت نہ کر جاتے کیونکہ ہم سب سے جاتے سمجھدار ہیں اور ہماری اقلوں نے ہمیں بتایا کہ یہ غلط ہے یہ جو بچارے غریب اور ناسمجھ لوگ ہیں یہ ایمان لائیں اگر یہ ہوتا نہ کچھ اس دین میں ہوتا اس قرآن میں تو ہم ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہوں ان بیچاروں سے یہ دیکھیں تقبر کی علامت اب اللہ ان کو جواب دیتا ہے اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی اس لئے اب کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے قرآن تو تھا کہ اس سے ہدایت لو اب جنہوں نے ہدایت نہیں لی انہوں نے کوئی نہ کوئی بھانا تو گھڑنا پروپیگینڈے کے لئے کبھی کہیں گے یہ جھوٹ ہے کبھی کہیں گے جادو ہے کبھی کہیں گے اس نے خود گھڑ لیا ہے کبھی کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے چونکہ جو ہٹ دھرمی پہ آ چکا ہوتا ہے اس نے پھر اپنے دفاع کے لئے کوئی آر تو لینی ہوتی کوئی بھانا تو بنانا ہوتا ہے قرآن نے بتایا ہوا ہے یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے بارہ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی کتاب کو بھی امام کہا ہے اللہ نے یعنی نبی کی کتاب بھی امام ہوتی ہے کیوں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے قرآن رسول اللہ کا بھی امام ہے قرآن مولا علی کا بھی امام ہے یاد رکھیے کیونکہ قرآن نے رسول اللہ کو بھی حکم دیا ہے فَاسْتَمْسِقْ بِالَّذِي أُوْحِيَ عِلَيْكَ اے رسول جو آپ کی طرف وئی کی جا رہی ہے یعنی یہ قرآن اس کو مضبوطی سے تمسک انقریب آپ سے بھی اور آپ کی قوم سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو عربی زبان میں یعنی یہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتاب کی موسیٰ کی کتاب کی اور عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے تیرہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے پھر استقامت دکھائی ڈٹے رہے ان کے لئے یقیناً نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے چودہ یہی لوگ جنت والے ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے ان عامال کے سلے میں ان عامال کے سلے میں جو یہ بجاہ لائے کرتے تھے پندرہ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے کتنی بار ذکر آیا ہے ماں باپ پر احسان اس کی ماں نے تکلیف سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اللہ خود ماں کا قصہ سنا رہے اولاد اور جسے اللہ کہہ رہے ہیں تکلیف یعنی وہ تکلیف ہے اس کی ماں نے تکلیف سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف اٹھا کر اسے جنا اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تیس ماہ لگ جاتے ہیں یہ آیت تیس ماہ یعنی دو سال اور چھے مہینے توجہ کیجئے اور سورہ بکرا میں آیت گزری ہے کہ ماں کی دودھ پلانے کی مدت بچے کو دو کامل سال ہے تو دودھ پینا بچہ کب شروع کرتا ہے جب دنیا میں آ جائے تو اگر دو سال دودھ پلانے کی مدت ہے تو اس کا مطلب ہے حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہونی چاہیے چھے مہینے روایات اہلی بیت میں بتایا گیا چھے مہینے کا بچہ اگر پیدا ہو تو پھر وہ یعنی اس کو حلال اور جائز اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو کوئی الزام لگاؤ چھے مہینے کی مدت ہو تو چھے مہینے کا حمل پیدا ہو جائے تو وہ صحیح ہے تو وجہ فرما رہے لیکن ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک عورت پر الزام لگا تھا اور حضرت عثمان کے دور میں غلط فیصلہ ہونے لگا بولا علی علیہ السلام نے تشریف لائے اور انہوں نے انہی دو آیات ایک یہ والی اور ایک سورہ بقرہ والی اس سے استدلال کیا اور اس بے گناہ عورت کو جو سزا ملنے والی تھی اس پر زنا کی تومت تھی اس کو بچا لیا گیا اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں تیس ماہ لگ جاتے ہیں یا تک کہ جب وہ کامل رشد کو پہنچتا ہے اور چالیس سال کا ہو گیا چالیس سال میں انسان کی شخصیت جو بننی ہوتی ہے بن جاتا ہے تو کہنے لگا پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا یہ اچھی سوچ والے آگے بری سوچ والے یہ کہتے ہیں اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے اور میری اولاد کو میرے لئے صالح بنا دے میری اولاد کو بھی نیک بنا دیں میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں لفظ توبہ ہے آپ توبہ یعنی پلٹنا اور بے شک میں و انی من المسلمین اور میں تیرے آگے تسلیم ہو جانے والوں میں سوئے مسلمین میں سوئے سولہ ایسوں کے لیے اللہ کا اعلان یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین عوال کو ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کریں گے یہ اہل جنت میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا تھا سترہ اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہو تم دونوں نے تو میرا ساری چاٹ لیا ہے نہ تمہیں پتہ ہے ہمارے زمانے کے کیا تقاضے ہیں تم اپنے زمانے کی باتیں ڈگوزرے لے کے آتے ہو سر چاٹ لیا تم نے ہماری نصیت کر کر کے اور وہ جس نے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہو کیا تم دونوں مجھے ڈراتے ہو کہ میں پھر نکالا جاؤں گا قبر سے جبکہ مجھ سے پہلے اتنی نسلیں گزر چکی ہیں یہ سیکھ کر آیا ہے اعلیٰ تعلیم سے استدلال کر رہا ہے والدین کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا دماغ ہی ٹھیک نہیں اتنی امتیں گزر گئی کوئی آیا ہے آج تک کہ تم مجھے ڈراتے ہو کہ اللہ اٹھائے گا اور حساب کتاب لے گا یعنی والدین مومن ہیں بچے کا دماغ تھوڑا خراب ہے جبکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی اور وہ دونوں اب والدین تو تڑپتے ہیں بچے کے لیے وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تیری تباہی ہو مان جا اللہ کا وعدہ سچا ہے والدین کا جو غصہ ہوتا ہے وہ بھی پیچھے محبت کار فرما ہوتی ہے مان جا اللہ کا وعدہ سچا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے یہ تو صرف گزشتہ لوگوں کے افسانیں فرسودہ کہانی ہیں میں بڑا موڈرن ہوں میں فلان جگہ سے ڈگری لے کر آئے ہوں اٹھارہ یہ وہ لوگیں جن پر فیصلہ حتمی ہو چکا ہے جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے کہ بے شک یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں یہ وہی مزاج ہے جس کے بارے بھی اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے انیس توجہ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اللہ کے پاس درجات ہیں ان کے عمل کے مطابق قیامت کے درجات عمل کے مطابق ہیں زبانی دعوے کے مطابق نہیں ہے دعوے ایمان کا ثبوت عمل ہے اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عامال کے مطابق درجات ہیں تاکہ انہیں ان کے عامال کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بیس اور جس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے یعنی اس کی گرمی جب ان کو فیل ہو رہی ہوگی کہ اب اس میں جلنا ہے تو ان سے فرشتے کیا کہیں گے تم لوگوں نے اپنی نعمتوں کو دنیاوی زندگی میں برباد کر دیا دنیاوی زندگی میں ہی برباد کر دیا حالانکہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی ان سے حلال لذتیں بھی لیتے آخرت بھی کمال لیتے لیکن تم اپنی بدماشیوں میں بدعملیوں میں اللہ کو بھول گئے اور دنیا کی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانیاں کی اور ان سے لطف اندوز اب تم ہو چکے دنیا میں پس آج تمہیں ذلت کی عذاب کی سزا اس لیے دی جائے گی کہ تم زمین میں نہ حق تکبر کرتے رہے اور بدکاریہ کرتے رہے اکڑ اور تکبر انسان کے اندر ہوتا ہے اللہ کی بات نمازی ہے جڑ وہاں پہ ہوتا ہے حضرتِ ہود قومِ آدھ کا تذکرہ آیت نمبر اکیس سے اور آدھ کے بھائی کو یاد کیجئے آدھ کے بھائی جو قومِ آدھ کو بڑے خلوص سے اللہ کا پیغام سنا رہے تھے اور آگے سے ذرا قوم دیکھی انہیں کیا کہتے ہیں اور آدھ کے بھائی کو یاد کیجئے جب انہوں نے احقاف میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں یہ وہ علاقہ جہاں یہ قومِ آدھ رہتی تھی اور انہوں نے اتنی آبادیاں زبردست بنائی ہوئی تھی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے زبردست شہرِ عرم بڑا مشہور شہر تھا بڑا زبردست کہ جو شاکار تھا تعمیر کا اس سرزمین پر جب اللہ کا عذاب آیا تو آج تک وہاں پہ صرف ریت کے ٹیلیں ہیں غیر آباد ہیں آج تک عبرت کا سابان ہے احقاف ریت کے ٹیلوں کی سرزمین جب انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا اور ان سے پہلے اور ان کی آگے پیچھے بھی خبردار کرنے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے میں تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں یہ غلط کام چھوڑ دو شرک چھوڑ دو بائیس قوم کا جواب وہ کہنے لگے کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنے کے لئے الگ کرنے کے لئے آئے ہو یعنی تم بڑے چالباز ہو بہتان لگایا حضرت غود کچھ اور خلوص میں چاہ رہے تھے انہوں نے اور الزام لگایا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے باز رکھنے کے لئے آئے ہو اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرار ہے تئیس حضرت غود نے فرمایا اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس عذاب تم پر کب آئے گا کب نہیں آئے گا اللہ کے پاس میری ذمہ داری تو یہ ہے جیسے رسول پاک سے کہا جاتا ہے نا اور ابھی گزر آئیتوں میں ساتھ کیا ہونا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے مجھے نہیں پتا میں تو وہ تمہیں بتا رہا ہوں اس کے پیچھے چال رہا ہوں جو میرے طرف وہی ہو رہی ہے وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیتا ہے غیب کی خبریں اپنے رسول کو ٹھیک ہے لیکن جتنی چاہتا ہے جب چاہتا ہے قرآن کی آیات کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائیں تو یہ معنی بلکل واضح ہے انہوں نے کہا اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے میں تو وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں مجھے نہیں پتا عذاب کب آئے گا وہ تو غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک نادان قوم ہو تم جاہل قوم ہو تم بڑی خطرناک رویہ تم نے اپنا لیا چوبیس پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہو دیکھا تو قوم آدھ کے محکمہ محصمیات نے اعلان کیا کہ بارش آ رہی ہے حود کہتا تھا عذاب آئے گا یہ تو بارش آ رہی ہے فصلیں بڑی اچھی ہوں گے یہ تو ہمیں بارش دینے والا بادل ہے اللہ کا جواب بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی وہ اندھی جس میں ایک دردناک عذاب ہے پچیس جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا مکڑنے والے بیچ سے غائب ہو گئے مجرم قوم کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کا اللہ سے خوف دیکھئے جب بھی مدینہ پر کوئی گھٹا اٹھتی تھی روایات میں اس کو دیکھ کر رسول اللہ کا چیرے کا رنگ بدل جاتا تھا خوف سے اس وحسنہ رسول ہے اور پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایسا ہی ایک بادل اٹھا تھا تو قوم آدھ والے سمجھے یہ ہمارے پر بارش کے لیے آ رہا ہے اور وہ اللہ کا عذاب تھا یہ ہے قرآن کی آیات سے عبرت لینے میں بھی رسول اللہ عثمہ ہے قرآن کی آیات کا اثر کیا لینا چاہیے کہ جو وہ سمجھ رہے تھے وہ نہیں تھا وہ فَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوا اللہ کو پتا تمہیں نہیں پتا فیرون جا رہا تھا بنی اسرائیل کو میں نے مارنا ہے گھر کو انہیں جا رہا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ میں کس نے جا رہا تھا چھبیس اور بے شک ہم نے انہیں وہ قدرت دی جو قدرت ہم نے تم لوگوں کو نہیں دی مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے اور ہم نے انہیں سماعت اور بسارت اور کل بتا کیے تھے تو جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تو نہ ان کی سماعت نے انہیں کوئی فائدہ دیا نہ بسارت نے نہ کلوب نے بیڑا گھر کو گیا ہوں جب زد بازی پہ آئے اللہ کی آیات کے مقابلے میں انہی چیزوں کو استعمال کر کے ہدایت پاتے اور کامیاب ہو جاتے کوئی فائدہ نہ اور جس چیز کا وہ مزاک اڑایا کرتے تھے وہ اسی چیز کے نرگے میں آگے پکڑ لیا ہوں ستائیس اور بے شک ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیوں کو تباہ کر دیا آد، سمود، لوت یہ جانتے تھے ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو تباہ کر دیا ہے اور ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پھیرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں شاید وہ لوگ واپس پلٹ آئیں باز آ جائیں بتاتے ہیں اٹھائیس تو انہوں نے اپنے قرب کے لیے توجہ سے اس آیت کو سنیے گا وہ جو پہلے گزر چکا کہ مشرقین مکہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے یہ فرشتے ہمیں اللہ سے قریب کرتے اب اللہ اس نظریہ کا جواب دے رہا ہے پس انہوں نے اللہ کے قرب کے لیے قربِ الٰہی کے لیے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود بنا لیا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی گوھر کیجئے وہ بھی دعویٰ کیا تھا ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ شرق کر رہے ہیں ان کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو ایسا قرب نہیں قبول جو شرق کے ساتھ آلودہ ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جن کو اللہ کے قرب کے لیے انہوں نے اللہ کے شریک بنایا ہوا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی جس میں سے ایک اللہ کے وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر اللہ نے ریجیکٹ کر دیا یہاں پہ بتا دوں قربِ الٰہی رسول اللہ قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے ان کی سیرت پر عمل اہلِ بیتِ اتھار قربِ الٰہی کا ذریعہ ہے ان کی بات مانی جائے لیکن اگر ان کی بات نہ مانی جائے پھر کونسا قرب ہے حقیقی توصل بھی وہی ہے مولا علی کا فرمان ہے توصل سارے دیکھ کاموں کے نام لیے نماز توصل ہے اللہ کے راہ میں خرج کرنا توصل ہے عبادت توصل ہے سب بتائے اور قرآن نے بتایا رسول کی سیرت اسوہِ حسنہ ہے رسول اللہ کے بعد اہلِ بیتِ اتھار اسوہِ حسنہ ہے ان کے پیچھے چلنا یہ قرب ہے لیکن یہ اصلی باتیں چھوڑ دی جائیں اور باتیں صرف رہ جائیں یہ نہیں ہے یہ آیات پھر عرض کرو اگرچہ اس زمانے کے لوگوں کی ہے لیکن جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو پرکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم بھی مبتلا نہ ہو جائیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کی محبت میں ان کی قوم مبتلا ہو گئی اللہ اپنے کسی پاک بندے کے بارے میں بھی اگر کوئی بندہ غلط عقیدہ بنا لے اللہ قبول نہیں کرتا اللہ قبول نہیں کرتا اس بات کو سمجھئے اور پس انہوں نے قربِ الٰہی کے لئے اللہ کے سوا جن کو اپنا مابود بنا لیا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے وہ تو اللہ کے بندے تھے انہوں نے کیسے ان کے مدد کرنی ہے مشرقوں کی بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے اور یہ ہے ان کا جھوٹ اور وہ بہتان جو یہ گھڑتے تھے واضح ہو گئے انتیس اور یاد کیجئے جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ قرآن سنیں جنات کو بھی قرآن سمجھ میں آتا ہے قرآن سنیں پس جب وہ رسول کے پاس حاضر ہو گئے کہنے لگے اپنے آپس میں جنہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ خبردار کرنے اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے ایک دفعہ قرآن کو سنا اور اپنی قوم میں تبلیغ کرنے چلے گئے اتنا موقع میں قرآن اگر کوئی سمجھے تھا کیونکہ یہ میار ہے ہر چیز کا سب باتیں جو ذہنوں میں تھی انہوں نے جھاڑ دی انہوں نے کہا یہ میار ہے قرآن اور سن کے اپنی قوم میں خبردار کرنے چلے گئے تیس انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور وہ حق اور رائے راست کی طرف ہدایت کرتے ہیں قرآن کی تو ایک کلاسی بندے کو چیز کر دیتے ہیں بندہ نہیں جن بھی ہوتے ہیں جن زیادہ ڈیٹ ہوتے ہیں آگ کے بنے ہوئے لیکن کچھ انسان جنات سے بھی زیادہ ڈیٹ ہوتے ہیں اور وہ حق اور رائے راست کی طرف ہدایت کرتی ہے ایک اتیس اے ہماری قوم اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرلو یعنی رسول اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا بتیس اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرتا وہ زمین میں آجز نہیں کر سکے گا اللہ کو آجز نہیں کر سکے گا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی سرپرست بھی نہیں ہوگا یہی لوگ کھلی گمرائی میں یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے نا اس کا کوئی سرپرست نہیں ہوگا یہ کیونکہ سرپرست بنائے ہوئے تھے اللہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے یہ یہ کر دیں گے بار بار اللہ نے ریپیٹ کیا اس کو اللہ کے سوا یعنی ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں پھر ہمیں یہ بچا لیں گے یہ اس لئے اللہ کہتا ہے الگ سسٹم اللہ کے نظام کے ساتھ ایک اور پیرلل الگ نظام تیتیس کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے اور جو ان کے خلق کرنے سے آجز نہیں آیا یہ جو کہتے تھے نا دوبارہ ہم خلق نہیں ہوں گے اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور آجز نہیں آیا اور مخلوقات بنا رہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے کیا انہوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے چونتیس اور جس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے آگ کے سامنے لائے جائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے کچھا جائے گا کیا یہ برحق نہیں ہے وہ کہیں گے ہاں پھر بڑے سمجدار اور شریف ہو جائیں گے کہیں گے ہاں ہمارے پروردگار کی قسم ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے اب اللہ کہے گا پھر اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کی پاداش میں جو تم کیا کرتے تھے اب تمہارے اقرار فائدہ نہیں دے گی پینتیس پس اے رسول صبر کیجئے ڈٹے رہیے رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے پس اے رسول صبر کیجئے جس طرح اولو العظم رسولوں نے صبر کیا اولو العظم کا معنی ہوتا ہے پکا راسخ ارادہ معنی یہ ہے اسطلاح میں اولو العظم رسول انہیں کہا جاتا ہے جو صاحب شریعت جس طرح اولو العظم رسولوں نے صبر کیا اے رسول آپ بھی صبر کیجئے اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے عذاب کی جلدی نہ کیجئے جس دن یہ عذاب کو دیکھیں گے جس سے انہیں ڈرائی جا رہا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ گویا ایٹ گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے دنیا میں ایسے چٹکی میں دنیا گزر گئی جنگی گزر گئی بلاغ یہ اعلان ہے یعنی حادہ بلاغ یہ قرآن پیغام ہے اعلان ہے سب کے لیے پس وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو فاسق ہیں نافرمان ہے ہلاکت انہی کے لیے اللہ کا یہ اعلان ہے قرآن میں سلوات پڑھئیے محمد وآلہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام خدا رحمان رحیم اب یہ مدنی ہے مدنی سورہ ہے یہ اب جہاد کے بارے میں لب و لہجہ اور باتیں موضوعات بتا دیتے ہیں شہر جگہ تبدیل ہوگی یہ حالات تبدیل ہوگی موضوعات نئے چیلنجز سامنے آگئے لیکن اس تبدیلی کے باوجود پھر آپ کہیں گے وہی ہے جو مکہ میں بات کر رہا تھا وہی ہے جو مدینہ میں بات کر رہا تھا تبدیل نہیں ہے ایک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور راہِ خدا میں رکاوت ڈالی اللہ نے ان کے آمال حبت کر دی اور جو لوگ ایمان لائے اور عملِ سالے بجا لائے اور جو کچھ محمد پر نازل کیا گیا علیہ الصلاة والسلام اس پر بھی ایمان لائے اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے جو ان پر نازل ہوا ہے اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرما دی کمیہ بیش ہے دور کر دی تین یہ اس لیے کیونکہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو رسول اللہ پر نازل ہوا جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے یعنی ادھر والے پارٹی کونسی ہے ادھر والی پارٹی کونسی ہے دونوں میں کیا فرق ہے اللہ سمجھاتا ہے چار پس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں اتارو میدان جنگ میں فوجی کمانڈر اللہ ہے مسلمانوں کا اور رسول اللہ گویا کے وہ خدا کے نمائندے ہیں جو اورڈرز پاس کر رہے ہیں اللہ اور وہ لڑ رہے ہیں اب اللہ کہہ رہے ہیں جب سامنا ہو تو گردنیں اتارو یا تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو یہ خوب قتل کا مطلب کیا ہے ان کی فوجی طاقت ٹوٹ جائے تب تک چھوڑنا نہیں ہے ان کی جب یا تک کہ جب تک کہ انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے پھر قید کر لیں پہلے نہیں قیدی بنانے شروع کر دیں چکر میں نہیں آنا کہ قیدیوں کو چھوڑنے کے پیسے لیں گے اور فلان کریں گے پہلے اتنا مارو ان کو کہ ان کی طاقت ٹوٹ جائے پھر اٹھنے کی طاقت نہ رہے گا تو اس کے بعد پھر مضبوطی سے قید کر لوں اس کے بعد احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو تا وقتی کے لڑائی تھم جائے یہ کیا مطلب کہ لڑائی تھم جائے یعنی ان کی اتنی جان نہ رہ جائے کہ دوبارہ تم سے جنگ کرنے کا سوچیں حکم یہی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لیتا تم میں سے ایک کا انتہان دوسرے کے ذریعے سے لے لیکن اللہ یہ چاہتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کی آزمائش ہو اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں اللہ ان کے آمال ہرگز حبت نہیں کرے گا یہ حا با اور کوئے حبت یعنی آمال کا ضائع ہو جائے نال انڈ وائڈ ہو جائے بعض حرکتیں ایسی ہیں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی وہ کرے تو اس کے پچھلے اگر نیک آمال بھی ہو وہ بھی ضائع ہو جائے اللہ ان کی آمال ہرگز حبت نہیں کرے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے یعنی ان پر سٹیمپ لگا دی اللہ نے قبول شہید کی ہر چیز قبول پانچ وہ ان قریب انہیں ہدایت دے گا شہدہ کو کونسی ہدایت دے گا جنت کی طرف ہدایت کی رہنمائی اور ان کی حالت کی اصلاح فرما دے گا یعنی جو تکلیفیں ہیں دنیا میں یعنی جو کمیاں بیشی ہیں اللہ اصلاح فرما دے گا شہ اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے اللہ نے بتا دی یہ کونسی جنت اس میں داخل کرے گا سات اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا لیکن یہ نہیں ہے خود کچھ نہ کرو اور یہودیوں کی طرح کہو موسیٰ تُو اور تیرا خدا جا کے لڑو ہم یہ بیٹھے ہو صرف یہ کہتے ہو یا اللہ اسرائیل غرق ہو جائے یا اللہ امریکہ تباہ ہو جائے یا اللہ دشمنان اسلام کو تباہ کر دے اور تو خود کچھ نہ کرو عملی طور پر کچھ نہ کرو یہ مزاج اللہ نے مزاج بنی اسرائیل بتایا ایسی دعائیں قبول نہیں کرتے اور ابھی ایک درس جاری ہے مارا انہی دنوں میں نیجل بلاغہ کا مولا علی علیہ السلام کے خطبات کا اس میں ایک جگہ پر مولا فرماتے ہیں اپنی وسیعت میں جو شہدہ سے پہلے کی ہے کہ امر بالمعروف نہیں علی المنکر ترک نہ کرنا ورنہ تمہارے درمیان کے گندے ترین لوگ شریر ترین لوگ تمہارے سروں پر مسلط ہو جائیں گے پھر تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ وہی باتیں جو یہاں پر بیانتے ہیں علیہ السلام اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور اس کی مدد کیا ہوگی ثابت قدم رکھے گا دوسرے بھاگیں گے لیکن اے ایمان والو تو بنو اور مدد کرنے والے تو بنو آٹھ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے آمال کو برباد کر دیا لفظ ہے ادل اعمالہ ان کے آمال گمراہ ہو گئے یعنی گمراہ جس حدف پہ پہنچ رہا تھا جو نتیجہ دینا تھا وہ دیکھیں کہ کوئی نتیجہ نہیں دیا انہوں نے چال چلی تھی اسلام کو اٹھانے مٹھانے کے لیے نتیجے تک نہیں پہنچے ان کی چالیں گمراہ ہو گئے بے نتیجہ رہ گئے نو یہ اس لیے کیوں وہ ایسا یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا تھا پس اللہ نے ان کے اعمال حبت کر دی جس کو قرآن پسند نہ آئے اس کے لیے بھی دھم کیے جو اللہ نے نازل کیا تھا اسے ناپسند کیا پس اللہ نے ان کے اعمال حبت کر دیے چونکہ اعمال صحیح وہ ہوں گے جو اللہ کے قانون کے سائے میں اس کی رہنمائی میں انجام دیے جو اس سے ہٹ کے انجام دیے جائیں جتنا بھی انسان صحیح سمجھتا رہے وہ صحیح اعمال نہیں ہے دس تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا اللہ نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا اور کفار کے لیے ایسی ہی مثالیں ہیں کہ اس کتنی قومیں تباہ ہوئے پہلے کیوں ایسا ہوا کیوں تباہ ہوئے گیارہ یہ اس لیے کہ مومنوں کا کارساز مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں یہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا ابو جہل نے نعرہ لگایا تھا اس میں ابو سفیان تو بعد میں تھا یہ جنگ بدر میں نعرہ لگایا تھا لنالعزہ عزت سے ہمارے لئے عزت ہے وَلَا عزتَ لَكُمْ مسلمانوں سے کہتا ہے تمہارے لئے کوئی عزت نہیں ٹھیک ہے نا قرآن نے یہ نعرہ دیا اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ ہمارا مولا اللہ ہے تمہارا کوئی مولا نہیں یہ اس آیت سے یہ اس لیے کہ مومنوں کا مولا کارساز اللہ ہے اور کفار کا کوئی کارساز نہیں ہے تو بہتہ یہ معلوم ہو کہ پھر وہ جو اصل مولا ہے اللہ صاحبِ ولایت ہے اس نے پھر اپنی ولایت رسول کو دی اور پھر رسول سے آگے جس کو رسول منتقل کرے وہ پورا نظام ہے لیکن یہ اللہ کی ولایت اصل بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے ہٹ کے کوئی نظام نہیں ہے بارہ توجہ کیجئے مومنوں اور کفار کی زندگیوں میں کیا فرق ہے قرآن دکھا رہا ہے اللہ ایمان لانے والوں اور صالح عامال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہو یہ تو مومن نیک عمل کرنے والے اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اب ان کی صفت بتا رہا ہے اللہ ایک صفت وہ ایسے لطف اٹھا رہے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں یعنی ان کا زندگی کا مقصد صرف چرنا ہے ایمان اور عمل سالے والا ان کا مزاج نہیں ہے ان کا ہم و غم دنیا کی لذتیں یتمتعون دنیا کو انجائے کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں زندگی ایک دفعہ ہی ہے اس کو انجائے کر لو اس کے بعد تمہیں کچھ نہیں ملے والا دوڑ رہے ہیں زندگی کی دنیا کی لذتوں کے پیچھے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں چار پائے کھاتے ہیں آپ نے بیس گدہ چرتے ہوئے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ تصویر دکھا رہا ہے کہ جو نظام الہی سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے اور صرف دنیا کے پیچھے ہے وہ گویا کہ ایسے جیسے جانور چرتا ہے ایسے خدا کو دکھائی دیتا ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ نہیں کہنا یہ تو کافروں کے بارے میں ہے صفت دیکھنی ہے نظام الہی کے سائے میں زندگی ہے یا نہیں ہے زندگی اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تیرہ اب رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے یہ مدری سورہ حجرت کر کے آ چکے ہیں رسول پاک سے کہا جا رہا ہے کہ جس بستی والوں نے آپ کو نکال دیا اس سے بڑی طاقتور بستیاں تھی جن کو ہم نے تیس نیس کیا یہ تسلیت ہی جاری ہے توجہ فرمائیں تیرہ اور بہت سی ایسی بستیاں جو آپ کی اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھی جس نے آپ کو نکال دیا بستی نے نکال دیا یعنی بستی والوں نے نکال دیا اس سے کہیں طاقتور تھی ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا تو ان کا کوئی مددگار نہ تھا جب اللہ کا فیصلہ ان کے لئے سادر ہوئے چودہ کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لئے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو یہ قرآن نے چند جگہوں پر یہ بات کی ہے بہت سمجھا دینے والی بات چوکا دینے والی بات یہ آیت اپنے مخاطب سے یہ کہہ رہی ہے کہ جسے تو اچھا عمل سمجھ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ ہو اسے چیک کر اسے چیک کروا ہماری آتھرائز لیبارٹری سے جس کا نام قرآن ہے اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو چیک کروا ہماری لیبارٹری سے تاکہ ہم بتائیں صحت مند ہے یا بیمار ہے یہ آیات یہ کہتے ہیں ورنہ قوم عیسیٰ کو ان کا شرک خوشنما بنا کے دکھائے آج تک اور اس کا اثر کیا ہے آپ عیسیٰوں میں چلے جائیں عیسیٰ زیادہ نظر آئیں گے ان کی کلام میں اللہ آپ کو کم نظر آئے گا جا کے چیک کر لیں ان کی تقریریں ان کے پروگرامز عیسیٰ عیسیٰ بہت اوری ہوگی اللہ آپ کو بہت کم دکھائی دے گا اپنے معاشرے پر بھی اپلائے کریں ہماری محفلوں میں اللہ کا ذکر رائج ہے اللہ کے فضائل پہ نعرے لگنا ہے رائج لگائیے تحمد مجھ پر اہلِ بہت کو گھٹا رہا ہوں کیونکہ اصل بات تو آپ نہیں کر سکتے نا ہماری مجالس میں سب سے بڑھ کر ذکر اللہ کا ہونا چاہیے سب سے زیادہ دلوں کو سرور اللہ کے ذکر سے آنا چاہیے ورنہ بیمار ہو ورنہ وہی بیماری ہے جو حضرت عیسیٰ کی قوم میں چلی گئی تھی کچھ کمی بیشی ہوگی اس میں یہ قرآن کی آیات تا قیامت صفات بتا رہی ہیں لوگ کیسے خراب ہوتے اور ان میں سے ایک بڑی خرابی اللہ کے نمائندوں کے بارے میں غلط نظریات قائم کر کے ہوتی ہے قرآن نے اعلان کیا ہوا ہے تحمد نہ لگائیے ان قریب اللہ کے بارگاہ میں ہم سب پیش ہوں گے بغضِ اہلِ بیت والا جنت میں نہیں جا سکتا لیکن جس نے اللہ کو گھٹا دیا ہو اللہ کی طرف توجہ اس کی کم ہو عیسیٰ کی طرف زیادہ ہو نہیں کبول جاگئے کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لئے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کیوں اور خواہشات کی ایک پیروی کیا ہوتی ہے ہمارے بزرگان نے یوں ہی کہا ہوا ہے اور ہمارے باپ دادا یوں ہی کرتے تھے دلیل کیا ہے تمہاری دلیل پیش کرو دلیل سے اصلاح ہوتی ہے اور قاتع ترین دلیل اللہ کی کتاب ہے پندرہ جس جنت کا وعدہ پرہزگاروں سے کیا گیا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی اور وہ بہودگی نہیں لائے گی جو دنیا کی شراب لاتی ہے اور خالص شہد کی نہریں ہیں اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا رسول کی بات سنو جنت اور جہنم ایک جیسے نہیں ہیں سولہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں رسول اللہ کی محفلوں میں آنے والے کچھ لوگ جو منافق تھے ان کا بتا رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو بڑے غور سے سنتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا یہ تنز منافقوں کا اس جملے کے نیچے بہت ساری چیزیں تصور کی جا سکتے ہیں یہ ابھی کیا کہا ہے رسول اللہ نے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط کا ہے یا کہا ہے کہ بڑی کوئی خطرناک بات کر دی ہے یا بڑی ناسمجھی کی بات کر دی ہے یہ اس نے ابھی ابھی کیا کہا ہے یہ کہنا ان کا تنز ہے بہت سارے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں یہ وہ لوگیں جن کے دلوں پر اللہ نے مور لگا تھے جس کو رسول کی بات کا اثر نہیں اور ادایت نہیں مل رہی اس پر مور نہیں ہو تو اور کیا اتنے ڈھیٹ ہیں اور اسی طرح جس پر قرآن کا اثر نہیں ہو رہا چونکہ رسول اللہ تو قرآن ہی سناتے تھے یہ وہ لوگیں جن کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں جڑ بتائی بیماری اپنا سابقہ چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں سترہ ان کے مد مقابل کون سے لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی والذی نہ تدو جنہوں نے سنا اور قبول کیا اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا کر دیا اور پریزگاری ان کے اندر پیدا کر دیا اٹھارہ اب یہ لوگ جو رسول اللہ کی باتیں سن کر بھی جٹلا رہے ہیں یا کفار ان کے بارے میں قرآن کا خبردار کرنا کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں اس سے پہلے ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کی بات نہیں سنو اللہ کے لائے ہوئے دلائل ان پہ اثر نہیں کر رہے ہیں کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ اچانک انہیں آ لے پس اس کی علامات آ چکی ہیں تو جب قیامت آ چکے گی تو اس وقت انہیں نصیت کہاں سے فائدہ دے گی اب فائدہ ہے اگر نصیت کو قبول کرے انیس اے رسول جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگو وَسْتَغْفِرْ لِدَمْبِكْ یہ ہم بعد میں اس کا انشاءاللہ سورہ فتح میں آپ کو بتائیں گے اور اپنے گناہ کی استغفار کرو یہ گناہ اردو میں کہا جا رہا ہے ذمب کا ہر معنی گناہ نہیں ہوتا وہ میں وہاں پر بیان کروں گا اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی استغفار کیجئے اے رسول اور اللہ تمہاری آمد و رفت تمہاری آمد و رفت اور ٹھکانے کو جانتا ہے یعنی اللہ کو پتا ہے اب تم کہا ہو اور جانا تم نے کہا ہے اللہ کو سب پتا ہے لہذا جو خدا رانمائی کر رہا ہے اس پر عمل کرو بیس اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوتا اب جو مومن تھے وہ دیکھ لیتے کہ ہم اللہ نے حالان ابھی بہت کم تھے کمزور تھے لیکن کفار کے خلاف جہاد کا جذبہ ان کو اکساتا تھا اور وہ انتظار میں تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کب حکم ازن دے گا ہم لڑے ان کافروں سے یہ ہوتا ہے ایمان اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں صورت کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی اور ہمیں ازن جہاد کیوں نہیں ملتا اور جب محکم بیان والی صورت نازل ہوئی ہو اور اس میں کتال کا ذکر آ جائے اب یہاں پتا چلے گا حقیقی مومن کون ہے اور دو نمبر مال کون سے جب محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں کتال کا ذکر آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ان کو موت کی بیوشی تاری ہو رہی ہے پس ان کے لیے موت ہی اچھی ہے ماری جائے کہ کہا جاتا ہے نا تو تو تے ماری جائے چنگا ہے زندگی سے بہتر اللہ کہہ رہا ہے ماری جاؤ بزدلو جب جہاد کا حکم آیا تو تمہاری آنکھیں پھرنا شروع ہوگی ایسے لگ رہا ہے جیسے موت پڑ رہی ہے یہ منافق جو وہاں پہ موجود تھے ایسی آزمائشوں میں مومن اور منافق پتہ چلتا ہے بیس اور اکیس ان کی اطاعت اور پسندیدہ بات یہ بتائے گی کیا مطلب جب جہاد کا حکم آئے گا تو اطاعت اور اطاعت ہی کی ترغیب یہ بتائے گی یہ صحیح مومن ہے پرناہ ابھی جتنے بھی دعوے کر رہے ہیں جبکہ حکم جہاد نہیں آیا ابھی نہیں ابھی تو مکس ہے سب اطاعت بتائے گی کون مومن ہے کون منافق ہے وَقَوْنُ مَعْرُوفِ پسندیدہ بات اچھی بات نہ کہ دوسروں میں بھی افوائیں اڑھانا دوسروں کو بھی کہنا مت جاؤ تو جب معاملہ حتمی ہو جائے گا تو اس وقت اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہے تو ان کے لئے بہتر ہوگا یعنی پھر بھی ابھی جب دعوے کر رہے ہیں ایمان کے اس وقت بھی عمل کر کے دکھایا تھا بائیس تو اگر تم پھر جاؤگے تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد کروگے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالوگے یعنی یہ رشتہ ہائے ایمان جو بنے ہیں اور تمہارے جو خونی رشتہ دار بھی ہیں سب کچھ تم خراب کروگے اگر تم پھر گئے اللہ کی آکام نہ مانے اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے تولی تم چونکہ تولی یہ ولایت والا لفظ بھی ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ انہی صفات کے ساتھ انہی منافقتوں کے ساتھ تو توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کروگے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالوگے تیس یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اب میں آپ سے کہوں گا تھک تو آپ چکے ہیں یہ بڑے غور سے سنیے بڑی عجیب آیا آتا ہے اور غور سے ہی ظاہر ہے سمجھ میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کر دی ہے اور انہیں بہرہ کر دی ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دی ہے کن کو اللہ یہ کہہ رہا ہے اگلی آیت دیکھیں مشہور آیت ہے قرآن کی آیت نمبر چوبیس کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے اندھو قرآن میں غور کرو بہرو قرآن میں غور کرو یعنی اللہ نے ان پر لانت کر دی ہے کیوں کہ یہ قرآن کی باتوں میں غور نہیں کرتے یہ ان منافقوں سے کہا جا رہا ہے آپ توجہ کیجئے وہ جو منافق ہے اگر وہ بھی قرآن میں غور کرے تو اثر لے گا حق اس پر واضح ہوگا مومن پر کیوں نہیں ہو سکتا مومنوں کے لئے کیوں ڈھکوس لے گھڑ لیے گئے ہیں ان آیات کو غور سے دیکھئے اگر خود بھی جا کر یہ کن کی بات ہو رہی ہے جو منافق تھے اللہ ان کی منافقت کی بیماری ختم کرنے کے لئے ان سے کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یعنی وہ جس کے دل میں منافقت کی مرض ہے یعنی ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن میں غور کریں اللہ کو کیا جواب دیں گے قرآن سے بہانے بنا کے دور کرنے آپ کہہ رہوں گے مولانا صاحب آپ کی باتوں میں بڑی ریپیٹیشن ہے یہ قرآن میں آیات قرآن پر پڑھنے پر تاقید قرآن پر غور و فکر کرنے میں تاقید قرآن کی آیات کو نہ ماننے والوں کو دھمکیا کتنی ریپیٹ ہوئی ہیں قرآن میں اور ڈکٹائی دیکھئے لوگوں کی اس کے باوجود اپنے ڈکوستوں سے ایسی باتیں بنا لیے کہ لوگ قرآن سے دور ہو گئے امت قرآن سے دور ہو گئی ہے اپنا معاشرہ دیکھ لیجئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے مجھے کیوں بندہ قرآن سے دور ہوگا تب ہی دور ہوگا اس کو جب یہ احساس ہوگا کہ جو میں آیت پڑھتا ہوں پتہ نہیں یہ بات صحیح ہوگی جو مجھے سمجھا رہی ہے کہ صحیح نہیں ہوگی یہ ہے وہ نظریہ یہ جڑ ہے جس نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا پرناہ اگر لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ یہی بنیاد ہے جو اس میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے ہر مسلمان قرآن پڑھ رہا ہوتا سب سے پہلے قرآن پڑھتا بجائے دھکوصلے سننے کے اور سر اور تال سننے کے قرآن پڑھا کرتے پہلے آج دیکھ لیں کدھر ہے قرآن پڑھا جانے کا رواج بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں تو صرف تجوید اور ناظرہ پڑھاتے ہیں وہ اپنی جگہ اہم ہے لیکن وہ تو بہت بہت ابتدائی درجہ کا کام ہے تجوید ناظرہ سے ہدایت ہوتی ہے جنہوں نے یہ نظریات دیئے ہیں انہوں نے قرآن سے دور کیا ہے لوگوں کو ظاہر ہے میں اگر میرے سامنے کچھ کھلا ہوا ہے تو میں تب مجھے پڑھنے کا شوق ہوئی پتہ ہو مجھے اس سے مفید بات پتا چلے گی جب مجھے یہ کہہ دیا جائے علمی دلائل دے کر وکیل دیکھیں عدالتوں میں جھوٹ کے ایسے بولتے ہیں علمی دلائل دیتے ہیں جج غلط فیصلہ کر دیتے ہیں ایسے ثموت پیش کرو ایسے وکیلوں سے ہوشیار کر کیا دیئے کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے قرآن پر کہ پڑھیں گے سمجھ آئے گا صحیح نہیں سمجھ آئے گا اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہے جب ہمیں سمجھ نہیں آنا تو پھر ہمیں ایک جگہ پر کسی نے قرآن کا درس شروع کیا تو ایک بڑے متدین شخص یہ غلط تربیت اور منٹیلٹی ہے انہوں نے کہا چند دنوں کے بعد کہ مولانا درس قرآن سے ہمیں قرآن سے ہمیں کیا سمجھ آئے گا آپ ہمیں توضیع المسائل پڑھائیں سبان اللہ آفرین ہے اس تربیت پر اور تربیت کرنے والوں پر جنہوں نے یہ بیڑا گھرک کیا جس کو لگ رہے متدین ہے بے دین نہیں ہے نماز پڑھنے والا پانچ وقت کی کہہ رہا ہے قرآن سے ہمیں کیا چیز سمجھ آئے گی آپ ہمیں توضیع المسائل بتا رہے سبان توضیع المسائل اپنی جگہ پہ آئے میں اس کی اس کی امپورٹنس کم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کچھ لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں تو وہ نہیں سمجھتے کہتے ہیں توضیع اس کی توہین کی ہے ادھر مثلا توہین کی بات کہتے ہیں اہلِ بیعت کا کہہ رہا ہے ذکر نہ کرو تو بہی مانو جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو پہلے اس کو گوھر کرو بات کا کہہ رہا ہوں ادھر بھاگتے ہو جدہ او جیسے کہتے ہیں میں انہوں مجھ تھلے چھڑ دا ہے کٹے تھلے باڑ جانگا چھوڑتا ہے اس کو بیعت کے نیچے ہو یہ ادھر دوسرے اور کہیں جا کے گھس جاتا ہے عقل سے کام لو لیکن جو ٹیڑھا ہے جو سیدھا ہونے کا ارادہ نہیں کرے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوہ اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن عالمین کے لئے نصیت ہے لمن شاء منکم این یستقین لیکن تم میں سے جو چاہے خود چاہے اپنے آپ کو سیدھا کرنا جس کو اور جگہ گھسنے کا شوق ہے گھسے پھر جاتے ہیں افلا یتدبرون القرآن آیت نمبر چوبیس کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے یہ ہے اللہ کا اعلان جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا اس کے دل پر تالہ ہے اور جو تدبر کرنے سے روکتا ہے لوگوں کو نہ پڑھنا گھمرا ہو جاؤ گے اس کے اوپر ڈبل تالہ لگا ہوا وہ تو تالوں کی فیکٹری ہے جو لوگوں پر تالے ڈال رہی ہے مت پڑھنا مت غور کرنا گھمرا ہو جاؤ گے یہ ہو جائے گا وہ جائے گا سمجھئے قرآن کی آیات پچیس جو لوگ اپنی پیٹ پر الٹے پھر گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی شیطان نے انہیں فریب دیا اور ان کو لمبی آرزویں دلاتا لمبی لمبی پلاننگ کرواتا 26 یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ نے جو نازل کیا تھا اسے ناپسند کیا یہ منافق وہ ہیں جن کو قرآن پسند نہیں آتا یہ اس زمانے کے منافق بھی اور آج بھی انہی علامتوں سے پہچانا جائے گا کون ہے منافق جس کو قرآن سے بدکتا ہے قرآن اسے پسند نہیں آتا کیونکہ جو اپنے دماغ میں جمع کر چکا ہے وہ اس کو جب نظر نہیں آتا تکراتا نظر آتا ہے قرآن پھر دکوصلے اور بہانے بناتا ہے یہ اس لیے ہوا اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیئے کہ انہوں نے شیطان نے ان کے لیے اپنے عمال اچھے فریب دیا ان کو اور ان کو لمبی عرضوں میں ڈال دیا کیوں ایسا ہوا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کو ناپسند کیا انہوں نے ان لوگوں سے توجہ کیجئے ان لوگوں نے جن لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کیا تھا ان سے خفیہ طور پر کہا کہ کچھ معاملات میں ہم ان قریب تمہاری پیروی کریں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے یعنی منافقین مدینہ نے مشرقین مکہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے ان کو بھی ناپسند ہے قرآن اور تمہیں بھی تب ہی تو تمہیں در جا اگر تمہیں یہ پسند ہوتا تو تم ان کے ساتھ نہ ملتے جا کر ستائیس پس اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مار رہے ہوں گے اٹھائیس یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اللہ کی رضا سے انہوں نے بیزاری اختیار کی لہٰذا اللہ نے ان کے عامال حبت کر دیئے انتیس جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا اللہ تو تمہارے دلوں کی اندر کی بیماریاں باہر نکال کر رکھے گا کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا تمہاری منافقت ہے اللہ کھولے گا سامنے تیس اور اگر ہم چاہتے اے رسول تو ہم آپ کو انہیں دکھا دیتے کہ یہ 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 منافق ہے پھر آپ انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیتے اور آپ انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے یعنی ان کی کلام سے آپ انہیں پہچان لیں گے منافق ہے اور اللہ تمہارے آمال سے واقف ہے اللہ بتا رہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے منافق ہوتے ہیں اور سن لیجئے کتب اہل سنت میں یہ بات موجود ہے صحابہ اکرام کی روایات موجود ہیں کہ جب رسول اللہ نے مولا علی سے فرمایا کہ تجھ سے محبت مومن رکھے گا صرف اور بغز منافق رکھے گا اس کے بعد ہمیں جس پہ شک ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو ہم جب اس کے پاس بیٹھتے تھے محفل میں کسی بہانے سے علی کا ذکر کرتے تھے اگر اس کا چہرہ کھل جاتا ہم سمجھ جاتے مومن ہے اگر اس کا چہرہ مرجا جاتا اور چہرے پر تکلیف کی اثار آ جاتے ہم سمجھ جاتے کہ یہ بیمان منافق ہے آپ ان کو لہنے کول سے پہچان لیں کہ ان کی باتوں سے اسی طرح علی کے ذکر سے پہچان لیں گے کہ مومن ہے یا منافق ہے یہ نوایت یہاں سے زین میں آگئی آپ کی خدمت میں عرض کر دی اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے اکتس اور ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے چیک تو ہو کون خالص ہے کون نہ خالص ہے اور ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے یا تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں یعنی عمل سے جان لیں الگ الگ ہو اور تمہارے حالات کو جانچ لیں انسان پرکھا جاتا ہے عمل سے بتس یقیناً جن لوگوں نے ان پر ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد پھر کفر کیا یہ منافقوں کی بات ہو رہا ہے اور اللہ کی راہ سے روکا یہ جہاد پہ جانے سے خود تو جاتے نہیں تھے دوسروں کو بھی حوصلہ خراب کرتے تھوں اور راہ خدا سے روکا اور رسول کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور انقریب اللہ ان کے عمال حبت کر دے دین کے لیے کوشش کرنی ہے تم اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہو اگر تم دین کا کلمہ بھی پڑ چکے تھے منافقوں تمہارے عمال اللہ ضائع کر دے گا اگر حق کے راستے میں تم رکاوٹ بنتے ہو اسلام کی تقویت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو اگرچہ کلمہ پڑا ہوا یہ ان کے لیے خاص طور پر ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے لیکن زندگیوں کا ایجنڈا امریکی اور اسرائیلی یہودی ایجنڈا ہے اور وہ جو حق دین کی بات کرتے ان کے خلاف یہ پروپیگنڈے کرتے یہ ان کو کہا جا رہا ہے منافقوں اللہ تمہارے عمال ضائع کر دے گا رکھو روزے پڑھو نمازیں سب اللہ باطل کر دے گا وہ لوگ جو دین حق کا پرچم بلد کرتے ان کی تم مخالفت کرتے ہو ان کے کیڑے نکالتے ہو گھنڈے کرتے ہو تمہارے عباد ضائع ہو جائے قیامت تک قرآن سب حالات پر بات کرتا ہے صرف اس وقت کے منافقوں کی بات نہیں ہے قیامت تک کے منافقوں کی بات 23 اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اب مومنوں سے کہا جا رہا ہے وہ منافقوں کو خبردار کیا مومنوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو باطل نہ کرو رسول کہے گا نہیں مانو گے پچھلے عمال خطرے میں پڑھ دیو چونتیس یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا پینتیس اب مسلمانوں سے کتاب ہے تم ہمت نہ ہارو اور نہ ہی سلو کی دعوت دو اگر وہ دشمن دھمکی دے رہے تم منتے نہ کرو ہم مذاکرات کر لے کہ سلو کر لے ڈٹ جاؤ کمزوری میں سلو بھی کرو گے تو کام خراب ہو جائے ڈٹ جاؤ اب کیونکہ یہ زمانہ وہ ہے کہ جب جہاد کٹائی تم ہمت نہ ہارو اور نہ ہی سلو کی دعوت دو چونکہ خرابی وہ کر چکے نہ ہی سلو کی دعوت دو اور تم ہی غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے آمال کو ضائع نہیں کرے گا چھتیس اب کیونکہ جہاد پہ جانے کے لیے دنیا کھیچتی ہے دنیا چھٹتی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور لہو اور لعب ہے یعنی کھیل تماشا ہے یہ کھیل تماشا تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے روک نہ لے اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو اللہ تمہارے عجر تمہیں عطا کرے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا اگلی آج سن لیں سینتیس اگر تم سے مال کا مطالبہ کریں پھر تم سے اسرار کریں تو تم بخل کرنے لگو گے تو وہ تمہارے کینے نکال کر باہر کرے گا یہ جو اوپر والی آج کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ اللہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگ رہا لیکن مانگ رہا ہے جہاد کے لئے مال کی ضرورت پڑے گی اگر تم سے سوال کرے مال کے لئے کہ مال دو اور اسرار کرے رسول اللہ اب جہاد کے لئے جانا ہے تو خرچ تو چاہیے تو کیا ہوگا اور تم بخل کرو تو یہ کیا ہے یہ تمہارے جو اندر کی چیزیں ہیں وہ باہر نکلنے والی ہیں مال خرچ کرنا مومن اور نفاق کو الگ کر دیتا ہے ایک یہ ہے اٹیس آگاہ ہو جاؤ تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے کچھ بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے تو اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اسے قیامت کے دن پتا چلے گا کنجوسی کی تھی جہنم میں جانے کے لئے اور اس ایک مال کے بدلے میں کتنی نعمتیں ملنی تھی اللہ دکھائے گا اس کو کہ اگر تُو خرچ کرتا تو تیرے لئے کیا کچھ ہوتا جا جہنم میں تُو نے کنجوسی کی دین کو ضرورت تھی تُو نے دین کو نہیں دیا اب جا جو بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ تو بے نیاز ہے اور محتاج تو تم ہو وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا اللہ جو اللہ کا دین مطالبہ کر رہے ہیں تمہارا فائدہ ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ تو بے نیاز ہے اور محتاج تم ہی ہو اور اگر تم نے مو پھیر لیا تو اللہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوگی وہ اللہ کا کام کرنے والے ہوگی اللہ تعالیٰ جب یہ قوم کو ذمہ داری دیتا ہے وہ نہیں اس کو پورا کرتی خدا انہیں برباد کر دے اور اوروں کو لے آتا ہے کہ جو یہ سنتِ الٰہی ہے آج یہاں پر ہم تمام کرتے انشاءاللہ اس سے اگلا حصہ جو ہے کل آپ کی حدمت میں اس کے جاری دکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ